السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد احسان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ایک basic wordpress کی ویب سائٹ کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنے سسٹم پر ایک local environment کو create کر سکتے ہیں اور اس میں wordpress کو install کر کے اور کس طرح سے آپ اپنی theme install کر سکتے ہیں اور پھر اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن آج سے ہم start کرنے والے ہیں live server کے پر کام کرنا یعنی live hosting کے پر ہم لوگ کام کریں گے بجائے اس کے کہ ہم لوگ local host پر کام کر رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے cpln کا access کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس میں wordpress install کر سکتے ہیں اور کس طرح سے theme اگر install کر کے کام start کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو sad بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا demo دوں گا کہ ہم آیا کیا آپ بنانے جا رہے ہیں تو یہ ہے وہ clearing website یہ ہے اس کا home page یہ ہے اس کا header کا section ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے cta section یعنی کہ call to action section پھر آتا ہے ہمارے پاس banner اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے cta کا section again جس میں ہم نے تھوڑی سی about us کی details ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی call us کا button یہاں پر add کر دیا پھر اس کے بعد آپ نے اپنی services categories کو define کرنا ہے کہ آپ کس کس قسم کی services پروائیڈ کر رہے ہیں یعنی residential services پروائیڈ کر رہے ہیں commercial services بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور customized cleaning services بھی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے and اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو دیکھے گا again یہاں پر آپ نے مزید اپنی services کی تھوڑی سی details بتا دینی with pricing کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ایک service area کا section بنائیں گے جہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ آپ اپنی یہ service کن کن areas میں پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے city کا section آ جائے گا اور اس کے بعد نیچے آئے گا testimonial کا section یا customer یا client reviews کا section ٹھیک ہے testimonial بھی اسے کا آ جاتا ہے اس section کو اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے آپ کا footer کا section جس میں صرف اور صرف اس basic theme میں یہ copyright کی line ہی add ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں home کے بعد ہمارے پاس آئے گا about us کا section ابھی about us کا section آپ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے یہ header section یا top banner section آپ اسے کہہ سکتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو section ہے pink background کے ساتھ اور اوپر title جو آ رہا ہے یہ about us کے پیش میں اور residential کے پیش کے اندر اور commercial کے پیش کے اندر اور اسی طرح contact us کے پیش کے اندر بھی consistency کے ساتھ موجود ہے یعنی کہ design کے workflow کو بہت ہی better look مل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے ہی اپنے کام کو کرنا ہے تو about us کے section میں ہمارے پاس اس title کے section کے بعد ہمارے پاس آئے گا about us کا section اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ why you are best ٹھیک ہے we promise you کا section آپ نے بنا دینا یہاں پر پھر اس کے بعد اگین جو ہے آپ کا cta کا section آئے گا پھر نیچے اپنے pricing define کر دینی ہے کہ آپ کی ہر service کی pricing کیا ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اپنے چھوٹا سا ٹیم کا section یہاں پہ define کر دینا ہے اس کے بعد next چلتے ہم residential کے section کے اوپر residential کے پیش پہ آپ نے کیا بتانا ہے کہ residential میں یعنی کہ living room کی service ورائٹ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے kitchen کی bathroom کی اور fireplaces کی اور اسی طرح آپ نے residential services کی مزید details بھی آپ نیچے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے then again city کا section اور پھر gallery کا section اپنے پر بنا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد commercial کا section آجائے گا commercial میں آپ کس کس sectors کو target کر رہے ہیں اور commercial میں آپ کی services جو ہیں وہ تھوڑچی different ہوں گی یہاں پر online booking آپ کروا سکتے ہیں commercialize جو بھی ہوگا certified cleaners best products easy payments ٹھیک ہے جو بھی آپ services دینا چاہیں اور یہاں پر مزید services کی details یہاں پر آپ نے بتا دی then again city section اور gallery کا section and آپ کے جو trusted جو partners ہیں اس کا carousel پر بنا دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایک خوبصورت سا جو ہے وہ contact us کا page بنانا ہے with form ٹھیک ہے and then again call to us کا section آجائے گا لیکن with a different style اور پھر آپ نے یہاں پر اپنا address اور اپنی mail یہاں پر آپ نے بتا دینی ہے ٹھیک ہے آپ پر photo نہیں آ رہا کیونکہ page load نہیں ہوا اس لئے اب جو ہے یہاں پر آپ کو photo دیکھ گیا تو اب ہم اس کو باقتہ آغاز کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی cPanel کو access کر کے اس میں wordpress انسٹالل کر سکتے ہیں جائیں گے html5.com پہ یہ میرا primary domain ہے اور آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے cPanel ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی credentials آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اپنے wordpress کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے install now پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے folder کا نام دے دینا ہے ٹھیک ہے اگر میں اب آپ کو چاہ کر دیکھاؤں کہ میں یہ سب folder کیوں بنا رہا ہوں تو میں یہ چیز آپ کو سمجھا رہتا ہوں کہ آپ نے سب folder بنانا کیوں ہے کیونکہ یہ میرا primary domain ہے ٹھیک ہے میں file manager کے اندر آیا تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے public underscore HTML کا ایک folder موجود ہے جو کہ میرا root folder ہے یعنی کہ html5.com کے اندر جیسی میں access کروں گا تو اس کے اندر تو اگر یہاں پر wordpress کی files ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے یہاں پر جو بھی موجود theme ہوتی آپ اس تک access کر پاتے اب یہاں پر wordpress کی کوئی file ہی نہیں ہے یعنی کہ اس domain پہ اگر آپ access کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھے گا کیونکہ root folder کے اندر wordpress install ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے root folder کے اندر wordpress کی کوئی file نہیں ہے بلکہ root folder کے اندر میں نے ایک folder بنایا ہے creative design کے نام سے جس کے اندر میں نے ساری wordpress کی files install کی ہوئی ہیں اور wp content کے اندر theme کے اندر میری extra theme ہے ٹھیک ہے جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اگر اسی طرح کی یہ files یعنی یہ ساری کی ساری جو wordpress کی files ہیں اگر یہ یہاں باہر موجود ہوتی اور اسی طرح wp content کے folder کے اندر theme کے folder کے اندر کوئی theme کی file موجود ہوتی تو ہی میں اگر اس domain پہ access کرتا تو مجھے وہ theme نظر آنا شروع ہو جاتی اس لئے میں یہاں پر wordpress install کرتے ہوئے ایک sub folder بنا رہا ہوں تاکہ میرے root domain کے اوپر کوئی wordpress install نہ ہو کیونکہ میں practice کے لئے بنا رہا ہوں اپنوں کو سکھانے کے لئے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نام دیتا ہوں creative design ٹھیک ہے set name دیتا ہوں آپ اس کو بعد میں بھی جا کر change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم password دیتے ہیں یہ mail بے ڈیفولٹ میں رہنے دیتا ہوں یہ ہی ٹھیک ہے اور اپنے simply install کی پر click کر دینا ہے یہ آپ کا ایک سے دو سیکنڈ لے گا اور یہ install ہو جائے گا wordpress اب اگر میں آپ کو file manager کے اندر جا کے دکھا ہوں تو ایک sub folder create ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو reload کروں یہاں پر آپ کو دیکھے گا creative design one کے نام سے folder جو کہ پہلے نہیں تھا اور اس folder کے اندر میرا wordpress install ہو چکا ہے اور اس wordpress کے اندر wp content کے اندر بے ڈیفولٹ theme کے folder کے اندر بے ڈیفولٹ wordpress مجھے تین themes provide کرتا ہے لیکن ہم جو کام کریں گے وہ extra theme کے اوپر کریں گے ٹھیک ہے آپ پہلے اس کے اندر theme کے option کے اندر جائیں گے یہاں پر میں نے theme پہلے اسی upload کر دیئے تو آپ نے کیا کرنا ہے add new پر click کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر upload کے button پر click کریں گے اور choose file پر click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ zip format کے اندر file کو اپنے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے zip format میں اپلوڈ کریں گے تو ہی theme آپ کی اپلوڈ ہو پائے گی otherwise آپ کی theme اپلوڈ نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کہ آپ نے next step کیا ہوگا آپ جائیں گے customize کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ typography اور color palette کو set کریں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس یہ screen appear ہو تو آپ نے جانا ہے global option کے اندر اور یہاں پر آپ کو دیکھے گا typography option یہاں سے آپ نے base typography پر click کرنے اور یہاں سے آپ نے پوری set کی body کے text کو set کریں گے یہاں پر ہم نے جو font family رکھنی ہے وہ open sense ہماری font family ہوگی اور font size ہم نے 16 ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور font weight ہمارا font 400 ہوگا اور text transformation normalize ہوگی اور line head اپنے 1.6 ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے back آئیں گے back آئیں گے ہم یہاں پر اب headings کے sizes کو ہم لوگ set کریں گے ٹھیک ہے header کے اندر جیسے آپ اندر آئیں گے sorry global کے اندر آئیں گے آپ heading کے اندر یہاں پر آپ کو دیکھیں کہ font family یہاں پر اپنے pop-ins set کرنی ہے variation آپ set کریں گے medium 500 اور bold 7-headed یعنی آپ کے جو headings ہوں گی heading 1,2,3 ان کی یہ 2 variations ہوں گی جو کہ آپ نے add کرنی ہے اور font weight آپ نے جو set کرنا ہے وہ 500 ہوگا اور text transformation capitalize یعنی آپ کے headings جتنی بھی ہوگی ان کی sizes capitalize form میں ہوں گے next آپ نے دیکھنا ہے heading 1 اس کا font size اپنے رکھنا ہے 52 اور یہاں پر font family inherit لیکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اوپر جو ہے وہ font family set کی تھی pop-in یہ اسی کو inherit کرے گا heading 1 کا element font size اپنے 52 رکھا weight اپنے 700 رکھنا ہے ٹھیک ہے text transform inherit ہوگا یعنی اوپر اپنے capitalize define کے تھا وہی capitalize نیچے بھی اس کو call کر لے گا line hat اپنے 1.3 رکھنا ہے heading 2 کے اندر بھی font family inherit ہوگی font size 38px ہوگا اور font weight آپ نے 700 رکھنا ہے یہاں پر ٹھیک text transform آپ نے inherit رکھنا ہے یہاں پر heading 3 کے اندر آپ نے 30 font size رکھنا ہے font weight جو ہے medium 500 ہو جائے گا line hat 1.3 heading 4 کے اندر آپ کا size ہوگا 26 اور heading 5 کے اندر آپ کا ہو جائے گا 22 اور heading 6 کے اندر آپ نے رکھنا ہے size 20 یہ سب کرنے کے بعد ہم move on ہوں گے color کی طرف color آپ نے جو set کرنا ہے یہاں پر پہلا جو color ہوگا آپ کا purple shade کا color ہوگا جو کہ ہوگا جس کا color code hash 2 a 2 f 4 f ٹھیک ہے theme color آپ نے set کرنا ہے اس کے بعد f 2 3 d 4 9 ٹھیک ہے اب theme color کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ یہاں پہ آپ نے land کو جیسے select کریں گے تو آپ کو بتا لگے گا کہ جو color آ رہا ہے وہ theme color ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے set کرنا ہے further on link color کو ٹھیک ہے اس کے بعد link hover color set کریں گے ٹھیک ہے جو کہ again f 2 3 d 4 9 ہوگا اس کے بعد آپ نے set کرنا ہے heading کے colors کو جس کا code 2 a 2 f 4 f ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے background color set کرنا ہے e f f 5 f 7 جس کا shortcut ہوگا ٹھیک ہے color palette set کرنے کے بعد آپ جائیں گے container کے اندر اور یہاں پر اپنے width set کرنے 1200 px اور layout اپنے رکھنے box box ٹھیک ہے box layout آپ نے رکھنا ہے page layout آپ کا default ہوگا blog post layout بھی default ہوگا archive layout بھی default ہی ہوگا اس کے بعد آپ نیچے جائیں گے buttons کے اندر یہاں پر آپ buttons کے color کو set کریں گے normal میں آپ set کریں گے text color جو وہ f f f ہوگا hash f f ٹھیک ہے اور اس کو set کرنے کے بعد آپ جائیں گے background color میں background color آپ ہوگا f2 e2 3d top کا size کیا رکھنا ہے آپ نے 15px ٹھیک ہے اور text transform آپ نے رکھنے uppercase line height رکھنے اپنے one اور letter spacing بھی اپنے one ہی رکھنی ہے اس کے بعد اپنے padding دے دینی ہے کہ آپ کے جتنے بھی buttons ہوں گے ان کی padding کیا رہنے والی ہے top کی ہوگی 18 اور right کی 35 bottom کی 18 اور left کی 35 یعنی left اور right سے آپ کا 35 35 اور top اور bottom سے 18px 18px ٹھیک ہے اب button کی setting بھی ہماری ہو گئی اب ہم next move on move on ہوں گے اپنے سب سے important step کی طرف جو کہ ہمارا ہے header creation کی طرف کہ ہم header کیسے create کریں گے ساری setting کرنے کے بعد اپنے publish button پر بھی click کرنا ہے ٹھیک ہے header کا overview دے دوں کہ ہم نے سب سے پہل اس میں create کیا چیز کرنی ہے یہاں پر آئیں گے ہمارا پاس left سایٹ پہ ہمارا پاس logo آ رہا ہے اور right سایٹ پہ ہمارا پاس menu آ رہے ہیں اور اس کے right سایٹ پہ ہمارا پاس contactors کی information آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم create کریں گے pages اور انہوں pages کو یہاں top location میں set کریں گے تم ڈیش بورٹ کے اندر آئیں گے یہاں پر pages کے اندر add new page create کریں گے ہمارا پہلا page ہوگا home page کی نام سے pop اس کی نام سے ہم بنائیں گے did یں تو نیکس پہٹی ہم بنائیں گے ریزی ڈینش SARAH 2 ٹھیک ہے جو فورت پیج ہوگا ہمارا کمرشل کی نام سے ہوگا مرشل کی نام سے پیج بن گیا ہمارا فیفت پیج ہمارا ہوگا کونٹیکٹرز کی پیج کے نام سے اب یہاں پر ہمارے پیجز بن چکے ہیں پانچ ہم جائیں گے اب اس کو مینیو میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پانچ پیجز آگئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سیٹ کریں گے پرما لنکس کو پرما لنک کے لیے آپ نے جانا ہے سیٹنگ کی اپشن میں سیٹنگ کی نیچہ آپ کو دیکھے گا پرما لنک کا اپشن یہاں سے آپ نے پوست نیم پر کلک کر دینا ہے یہاں سے سیف سیٹنگ کر دیں گے اور اب آپ جائیں گے اپیرنس کے اندر یہاں سے آپ نے مینیو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ نیو مینیو کریں گے مین مینیو نام دے دیں گے اپ ڈیٹ نیو مینیو پر کلک کریں گے اور یہاں لیفٹ سیکشن میں پیجز کے سیکشن میں آپ کے پاس سارے پیجز چھو ہو رہے ہیں آپ سب کو سیلیکٹ آل کر کے سیمپل پیجز پر انچک کر دیں گے کیا ہمیں نہیں شاہی ہے ایڈ نیو پر کلک کر دیں گے ہم یہاں سے اس کی علیمنٹ کو سیٹ کر دیں گے ہم باؤنٹرز ریزیڈنشل کموریشل کونٹیکٹ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اس کو سیلیک مینیو پر کلک کریں گے اب ہم جا کے فرنٹرڈ پر چیک کریں گے کہ آیا ہمارے پاس مینیو شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس مینیو شو ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم سیٹ کریں گے آہ لوگوں کو لوگوں کو سیٹ کرنے کے لئے ہم جائیں گے کسٹم آئیس کے اپشن میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ جائیں گے ہیڈر کے اندر ہیڈر کے اندر ایڈنٹیٹی کا اپشن دکھے گا آپ کو یہاں سے اپنی کلک کرنا ہے لوگوں پر اور یہاں سے آپ لوگوں سیلیک کر لیں گے یہاں آپ کا لوگوں کو ہمیں کوپ نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ یہاں پر اگر میں آپ کو بتا تھا چل ہوں میں مزید یہ کہ یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کو ڈیفرنٹ لوگوں کو ریٹینے ڈیوائیسیز ٹھیک ہے ابھی جو اپنے لوگوں کو اپلوٹ کیا یہ اندرویڈ موائل اس کے لئے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا کلینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فائزی پیل کبھی کبھا ہیسا ہوتا ہے کہ آہ کلینٹ کے پاس آئی فون کی ڈیوائس اور اس کے پر لوگو اپیئر نہیں ہو رہا یا چھوٹا پیئر ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ چیک لگا کر جو لوگو اپیئر کریں گے اس لوگو کا سائز یہ اوپر بنائے گے لوگوں سے ٹو ٹائمز بڑھا ہوگا تو جا کے وہ آپ کا ایشیو ریزول ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی کے لئے میں آپ کو صرف یہاں پہ سیمپل لوگو اٹیج کرنا بتایا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو اوپر کریٹیو ڈیزائن بھی دکھ رہا ہے تو یہ آپ کا سائٹ ٹائٹل آ رہا ہے جو کہ ہمیں شو نہیں کرنا تو ہمیں ڈسپلی سائٹ ٹائٹل کو انچیک کر دیں گے تاکہ ہمارا صرف لوگو یہاں پہ شو ہو اور یہاں پہ جو ٹیگ لین ہماری آ رہی ہے میں وڈپرس بلوگ تاکہ اگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹیگ لین کہاں سے چینج کرنی ہے اگر میں آسے ہور کر کے دکھا ہوں آپ کو تو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا سائٹ ٹائٹل کریٹیو ڈیزائن جو کہ سائٹ ٹائٹل یہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سائٹ ٹائٹل ہے یہاں پہ ہور کریں گے آپ کریٹیو ڈیزائن اور جو بھی آپ کی ٹیگ لین ہے یاری مائی وڈپرس بلوگ یہاں پہ آپ کو ٹیگ لین کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر جو ہے وہ پرائیمری ہیڈر کو سیٹ کریں گے یعنی کہ اپنے ہیڈر کی لیاؤٹ کی سیٹنگ کو یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہم نے اپنے ہیڈر کی لیاؤٹ کیا رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے سینٹرلائز رکھنا ہے تو آپ اس کو سینٹرلائز پر کریں گے تو لوگ آپ کا سینٹر میں آ جائے گا ٹاپ پہ اور مینیو نیچے آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مینیو لیف پر اور لوگا لیائٹ پر سیٹنگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم اس ویڈیو کی لیے آپ سب سے پہلا والا لیاؤٹ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور نیچے جو آپ کے بس option آ رہا ہے موبائل ہیڈر کا اگر آپ اس پر سیلیکٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگو دکھے گا اور یہاں پر آپ کو آپ کا ہیمبرگر مینیو دکھے گا جس پر آپ کلک کرنے پر آپ کے ڈرپ ڈان اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ دوسرے والا سیلیکٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگو آپ کو اوپر ہوگا اور ہمبرگر مینیو نیچے ہوگا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو یہاں پر موبائل لیاؤٹ میں دکھا دیتا ہوں گا کس طرح سے شو ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہ سیلیکٹ کیا تھا لیاؤٹ تو لوگو آپ کو لیفٹ میں اور ہمبرگر مینیو یہ آپ کو یہاں پر شو رہا ہے اس پر کلک کرنے پر ہمارے پاس ڈرپ ڈان اوپن ہو جائے گا اور اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے تو لوگو اوپر شفٹ ہو گیا اور ہمبرگر مینیو نیچے شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیسٹ اپ لیاؤٹ پر دوبارہ جاتے ہیں بیک آتے ہم اب ہمارا نیکس سٹیپ ہوگا پرائمری مینیو کا یہاں پر ہم نے جو سیٹ کرنا ہے لاس آئٹم مینیو ٹھیک ہے کہ یہ سیکشن اب ہم نے ایڈ کرنا ہے مینیو کے ریٹ شیٹ پر جو کونٹیکٹرس کی انفرمیشن آ رہی ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے لئے ہم جائیں گے ورٹ پیس کے ڈیشپورٹ کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں سے اپیرنس کے اندر ویجٹ کے اندر ہم جائیں گے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں گا ہیڈر کا ویجٹ ایریا ٹھیک ہے یہ ویجٹ ایریا کیلئے تھا اب اس ویجٹ ایریا کے اندر ہم ویجٹ کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ٹیکس کا ویجٹ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اور اس ٹیکس کے ویجٹ کے اندر تھوڑا کوٹ ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں پر ایڈ کر دیں گے سیف کر دیں گے یہاں سے اس کو اور اب ہم جا کے دیکھیں گے کہ آیا یہ ایڈ ہوا یا نہیں تو یہ ہمارے پاس ابھی شو نہیں ہو رہا تو اب اس کو انیبل کرنے کے لئے یہاں پر آپ select کریں گے کہ last item in menu کے پاس کیا ہوگا widget area ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر select کریں گے تو آپ کے پاس widget area یہاں پر show ہونا دیکھ جائے گا اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے menu کی جو alignment ہے وہ صحیح نہیں ہے about us پہلے آ رہا ہے home بعد میں آ رہا ہے تو اس کو set کرنے کے لئے وہ پہلے اس میں دوبارہ جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ہے وہ primary menu پر check کرنا بھول گئے تھے تو وہاں پر دوبارہ جا کے ہم یہاں سے primary menu پر click کریں گے یہاں save کریں گے اور پھر جب page کو reload کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں alignment ساری perfect ہو گئی ہمارا header بالکل جو ہے وہ تیار اب ہم set کریں گے footer تو footer بلانے سے پہلے میں آپ کو footer دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا footer کس طرح سے show ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر simple ایک background color ہم نے دیا ہوئے اور text color ہمارا black ہے اور اگر میں link اگر ہمارا پاس یہاں پر ہوتا تو link کے اوپر بھی ہمارا color change ہوتا ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے footer کے area میں ٹھیک ہے یہاں پر ہم جائیں گے footer bar میں اور یہاں پر ہم لوگ یہ والا layout select کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا پاس سارے section 1 اور section 2 تو ہم جو ہے یہ content جو ہے section 1 میں add کریں گے ٹھیک ہے foizable اگر میں یہاں پر none پر click کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے یہاں پر کوئی بھی text نہیں چاہیے میرا footer بالکل غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں text پر click کرتا ہوں تو یہ مجھے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے تم نے text select ہے تو تم نے text add کیا کرنا ہے تو وہ text میں add کر دوں گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پر select کرتا ہوں widget تو پھر مجھے جانا پڑے گا appearance کے اندر ٹھیک ہے اور appearance میں widget کے اندر جا کر یہاں سے میں footer bar section 1 کے اندر کے area کے اندر کوئی بھی widget add کروں گا تو مجھے وہاں پر front پر display ہونا شروع ہو جائے گا اب یہاں سے ہم صرف text add کریں گے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا یہ ہے by default text تو اس کی میں نے footer setting بتا دیا یہاں سے ہم لوگ background color set کریں گے جو کہ ہمارا ہوں گا white ٹھیک ہے wire color ہم نے set کر دیا اور اس کے علاوہ ہم content کا color set کریں گے normal color ہم black رکھیں گے اور link color بھی black ہوگا اور link hover color ہم نہیں آسے یہ change کر دیں اس کی value بتا دیں آپ کو کیا ہوگی e 04838 ٹھیک ہے اور یہاں سے publish کر دیں گے سے اب front پر چک کریں گے تو ہمارا پاس header بھی آ چکا ہے اور ہمارا footer بھی بن چکا ہے تو اب ہم جو ہے وہ سب سے بہل اپنے home page کو set کریں گے اب یہ سکھ جو ہمارا پاس ساری post show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور red set set bar دیکھ رہی ہیں تو post ہٹانے کے لیے اور front page set کرنے کے لیے home کو تم چاہیں گے dashboard کے اندر وہاں پر آپ کو دیکھیں گا setting option کے اندر آپ کو دیکھیں گا reading option ٹھیک ہے یہاں پر اپنے click کریں گے جیسے تو یہاں پر آپ نے your home page display option دیکھیں گے آپ اپنے static پر click کرنا ہے اور یہاں سے home page select کر لینا ٹھیک ہے home page select کرنے کے پاس changes پر click کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس front page جو ہے وہ set ہو جائے گا home page ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لوگ set bar remove کریں گے set bar remove کرنے کے لیے دوبارہ ڈیشپورٹ میں جائیں گے وہاں سے pages میں جائیں گے pages کے اندر آپ home page دیکھیں گے آپ کو وہاں پر ٹھیک ہے edit پر click کریں گے home page کے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے right set bar کو دیکھیں گے یہاں پر set bar کا section یہاں پر no set bar select کر دیں گے اور update پر click کریں گے front page کو refresh کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس sub set ہوگے right set bar remove ہوگی اب ہم اپنے body کے بیش کے content کو add کرنا شروع کریں گے اس کے لئے آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہمارا یہاں سے start کریں گے text copy کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ 70-30 کا section ہے یہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے ڈیشپورٹ کے اندر دوبارہ pages کریں گے یہاں سے پہلے edit کیا تھا کریں گے home page کو ٹھیک ہے یہاں سے ہم section لے لیں گے 70-30 کا plus key icon پر click کریں گے ہمارے پاس section آ رہا ہے 70-30 کا section یہاں سے لیں گے یہاں پر ہم لوگ eliminated کریں گے heading کا جو کہ ہمارے پاس heading 5 ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر اندھا text کر دیں گے text کرنے کے بعد button add کریں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ button کے styling apply نہیں ہو رہی اگر آپ کے پاس آپ کے theme styling apply ہو جائے تو آپ کا سا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے animation effect لگائیں گے یہاں سے ہم اس کے colors اٹھا لیتے ہیں colors یہاں پر میں فائل میں رکھتے ہیں color اٹھا لیں اس کا اب یہاں پر styling کی tape کے اندر آئیں گے اب یہاں پر آپ نے background color apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور border radius آپ دیں گے اس کا sixpx چاروں طرف ٹھیک ہے sixpx ہوگی اب یہاں پر آپ کو دیں گا styling کی ٹیپ کے اندر text shadow کا option یہاں پر آپ نے hover کے اوپر آپ کو animation apply کرنی ہے float کی animation apply کریں گے float ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر اپنے box shadow کا option دیکھیں گے آپ کو نیچے یہاں پر box shadow آپ apply کریں گے same color up apply کریں گے میں آپ کو color code بتا رہتا ہوں یہاں پہ ڈی اے 3641 ٹھیک ہے horizontal آپ نے zero value رکھنی ہے vertical میں six blur میں 20 speed minus 5 ہوگی spread ٹھیک ہے اور position اس کے مرکھیں گے outline اور دیکھیں گے hover کر کے کیا effect apply ہوا یا نہیں effect ہمارا successfully apply ہو چکا ہے یعنی ہمارا ایک section جو ہے آپ کو completely بن گے ہم اس کو centralize کر دیں گے اپنے button کو دیکھیں گے کہ آیا ہی ہمارا button centralize ہے بھی یا نہیں اس کے ساتھ بھی add کرتے جائیں گے ہم ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس button ہم centralize position دے دیں گے ٹھیک ہے button ہمارا centralize ہو گئے اب نیچے ہم اگر اس کے section پر click کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو layout جو select کرنا box layout select کرنا اور اس کے width ہم نے 1000px لے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو vertical alignment ہے وہ ہم جائیں گے کہ content جو ہے وہ section کے بیچ میں دیکھیں تو اس کے لئے ہم vertical alignment middle select کریں گے ٹھیک ہے middle select کرنے کے بعد آپ جائیں گے سٹائلنگ کی ٹیپ کے اندر اور یہاں پہ background پہ آپ کلک کریں گے کہ ہمارا background جو white ہونا چاہیے آپ نے white select کر لیا یہاں سے ٹھیک ہے اور advance کی ٹیپ میں جب آپ جائیں گے تو آپ اپنے padding apply کرنی ہے 50-0 50-0 top سے 50 bottom سے 0 bottom سے 50 اور left سے 0 ٹھیک ہے تو اب ہمارے section مجھے تقریباً complete ہو چکا ہے move on ہوں گے second section کی طرف ٹھیک ہے دوبارہ section لے لیں گے اس کا جو layout ہم رکھیں گے 1380px ٹھیک ہے اور اب اس کی styling کی ٹیپ میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم image add کریں گے میمیجھٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور position ہم اس کی top center رکھیں گے default attachment جیس کی default رہے گی repeat ہم 9 repeat کریں گے ٹھیک ہے اور size جیس کا cover کریں گے تاکہ image پورے section میں show ہوں ہوں ہمارے ٹھیک ہے اور background overlay ہم opacity apply کریں گے اس کے اوپر قرار ہم select کر لیں گے zero اور بیس ٹی پوائنٹ فائف ہی رکھتے ہیں یہاں پر اوہ ایڈواز کی ٹیپ میں ہم آئیں گے ہم پیڈنگ لکھیں گے 180 sorry 160 رکھیں گے zero 160 اور zero ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اپنے اس کولم کو ڈپلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو ویٹ ہے ہم رکھیں گے 60 اور جو دوسرا کولم ہے اس کی آٹومیٹکلی ویٹ ہماری 40 ہو جائے گی اب 60 دینے کے بعد ہم اس کولم کو بولیں گے کہ ورٹیکل الائیمنٹ یعنی آپ کے اندر جو بھی کونٹنٹ آئے گا آپ کولم کے اندر وہ میڈل میں آئے گا تو ورٹیکل الائیمنٹ میڈل رکھ دیں گے ہوں سٹائلنگ کی ٹیپ میں موگون ہوں گے تو ہاں پہ کلر ہم نے وائٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور ایڈواز کی ٹیپ میں آ کر پیڈنگ ہم دے دیں گے اس کو چاروں طرف سے سکسٹی بی ایکس تو آپ نے یہاں پہ ان لنک نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ان لنک ٹھیک ہے یہ لینک ہی رہے گا آپ کا اب یہاں پر جو ٹیکس کا ویچٹ لیں گے یہ ٹیکس کا الیمنٹ لے کریں اب ٹیکس ایڈ کریں گے سوری ہیڈنگ کا الیمنٹ ہم لیں گے یہاں پہ ٹیک ہے اور یہاں پہ ہیڈنگ کا ٹیکس اٹھا لیں گے ہم وہاں سے سیٹ سے ایڈنگ کا الیمنٹ ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے ٹیکس ہواں سے لیں گے سیٹ سے ٹیک ہے ٹھیک ہے تو کلر ہم یہ پہ 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 لائے کر دیں گے ٹو ٹری سوری ایف ٹو ٹری ڈی فور نائن ایف سیون ٹھیک ہے اور تو اب ہم یہاں سے اس کو بولڈ اپلائے کر دیں گے ٹیک ہے اب ہم موور ہوں گے نیکس سیکشن کی طرف ہم سیکشن لے لیں گے سیونٹی تھرٹی کا اور اس کی جو لیوٹ کی ٹیب میں آئیں گے ہم پہ کونٹینٹ بھی ہم فول ویڈز رکھ لیں گے ٹیک ہے سٹائل کی ٹیب میں کچھ نہیں کریں گے ایڈوانس کی ٹیب میں آ کے ہم اس کی مارجن زیرو کر دیں گے اور پیڈنگ بھی زیرو کر دیں گے ٹیک ہے اور اس کے کولم کی سیکشن میں ہم آئیں گے سٹائلنگ کی ٹیب میں جائیں گے یہاں پر کلر وائٹ کر دیں گے ٹیک ہے اور ایڈوانس کی ٹیب میں آ کے پیڈنگ چارہ طرف سے ہم سسٹی فائف پیکس رکھ دیں گے اگر سیکنڈ کولم میں آئیں ہوں وہاں پر ہم لیاوٹ کی ٹیب میں سٹائل کی ٹیب میں اگر ہم آئیں تو یہاں پر کلر اپلائے کر دیں گے ٹو تھری ڈی فور ایف ٹو تھری ڈی فور نائن ہیف سیون ٹھیک ہے تو یہ کلر ابھی آپ کو شو نہیں کیا ہم کونٹینٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم جو اس کے اندر لیفٹ کولم میں ہم ہیڈنگ کا الیمیٹ ایڈ کریں گے ہیڈنگ ٹو کا ٹھیک ہے اور ہیڈ ٹیکس کا الیمیٹ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ٹیکس اٹھا لیتے ہیں سائٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ہیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ اسٹائلنگ ہماری نہیں شو ہو رہی تو اسٹائلنگ شو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اوپر اس سے کوپی کر کے پیش کر دیں گے سٹائلنگ اپنے اپنے سٹائلنگ پیش کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپل اب اپنے ایک ایلیمنٹ دوبارہ لینا ہے ہیڈنگ کا جو کہ ایڈنگ کا ایلیمنٹ ہوگا اس کے اندر جو ہمارا ٹیکس ہوگا کولرز کا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سینٹر لائن کریں ہم اسے ٹیک ہے ٹیکس ٹیکس کلر وائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور نیچے ہمارا ایک بٹن آجائے کہ بٹن ہم نے جو اوپر بنایا تھا اسی کو وہاں سے کوپی کر کے نیچے پیسٹ کریں گے بس اس کا کلر ہم چینج کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نمبر ایڈ کر دیں گے ہمارا ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر اس کا اور یہاں پر اس کی آپ کو آئیکن شو رہے آئیکن اپنے کیسے شو کروانا ہے یہاں پر آپ جیسے بٹن پر کلک کریں گے تو کونٹینٹ کی ٹیپ میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا آئیکن کو آپشن یہاں سے آپ نے آئیکن سیلیکٹ کر لینا ہے فون کا آئیکن ٹھیک ہے یہ آئیکن آپ ایڈ کریں گے اور اس کا سائز سمال ہی صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کی آئیکن کی پوزیشن بفور رکھیں گے ہوں ٹھیک ہے اور آئیکن کی سپیسنگ ٹونٹی کر دیں گے ٹھیک ہے اور سٹائل کی ٹیپ میں آئیں گے ٹیپوگرافی میں فون سائزم ٹونٹی رکھیں گے ٹھیک ہے اور ٹیکسٹ کلر ہمارے پاس جو ہے وہ ہو جائے گا ایف اب ہم نے جو اپنے اس کانٹینٹ کو سینٹر لائن کر رہا ہے یہ دیکھنے کیلئے ہمارا ٹیکس سینٹر لائن میں کیوں نہیں گیا ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے کولم کے اندر اور یہاں پر ورٹیکل الائن اس کو میڈل کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا ٹیکس سینٹر لائن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ہم اس کولم میں بھی جا کے اس کو لائن اوٹ کے اوپشن میں جا کے میڈل لگا دیں گے تاکہ دونوں کی الائیمنٹ برابر ہو جائے ٹیک ہے تو ہمارا نیکس سیکشن کی طرف مو کرتے ہیں وہاں لیٹس ورک کے سیکشن کی طرف یہاں پر ہم پہلے ایک مین سیکشن لیں گے ٹیک ہے اور سٹائلنگ کی ٹیپ میں آئیں گے اور بیک گراؤنٹ ٹیپ ہم گریڈینٹ کلر سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ کلاسک گریڈینٹ اور کولم کے اندر آپ ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کولم کے اندر آپ شو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو ہم گریڈینٹ کلر لیں گے اب یہ کلر جو ہے ہمارا ہمارا ایف ٹو ایف سیون ایف بی ٹھیک ہے پس کلر ہو جائے گا ہمارا اور سیکنڈری کلر ہو جائے گا ایف ایف ٹھیک ہے لوکیشن ہم ہندڈ کر دیں گے لوکیشن ہماری ہندڈ رہے گی ٹائپ ہماری لینئر رہے گی ٹھیک ہے اور انگل ہمارا ہون ایٹی ہی رہے گا ٹھیک ہے اب ہم ایڈ اس کی ایڈوانس کی اندر اپشن کے اندر آئیں گے یہاں پہ ہم ویلیو دیں گے ایٹی زیرو ایٹی زیرو ایٹی زیرو ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اسی کولم کے اندر اس سیکشن کے کولم کے اندر ہم لیں گے ایڈنگ کا ایلیمنٹ جو کہ ایڈنگ ٹو کا ہوگا ٹھیک ہے اور ٹیکس کو سینٹر لائن کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم لے لیں گے اس کے بعد انہر سیکشن اندر سیکشن ہم لیں گے تھری کولم کا آپ اپنے نیکس کولم لینا تو اس کو یہ آپ سیبلیٹ ریٹ لے کر کے ڈبلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب فرسٹ سیکشن کے اندر آپ نے آنا ہے ایمیج باکس کے ایلیمنٹ لینا ہے ٹھیک ہے اب اس ایلیمنٹ میں کیا ہوگا کہ آپ آئیکن اور ہیڈنگ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آکے آپ نے برش ایلیمنٹ برش جو پکچر ہم ایڈ کریں گے ہمیں ڈسکرپشن نہیں چاہیے ہمیں ڈسکرپشن ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس سیکشن کو اچھا اب ہم اس کی سٹیلنگ میں آ جائیں گے اس پیسنگ ہم کر دیں گے ٹونٹی ون ٹھیک ہے اور ویڈھ ہینڈ پرشن ہی رہے گی ہمارے بس ٹھیک ہے ہمارے بس ٹوپ ہی رہے گی ٹھیک ہے اب ہم اس پیسنگ یہاں سے اس کو زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے اب کیا کریں ہم ایک کولم ہمارے بس پورے طریقے سے تیار ہو گیا ٹھیک ہے ہم اس کو ریٹ کلک کر کر دیں گے دوبارہ دوبیٹ کریں گے سے اور باقی جو نیکس ہمارے ایکسٹر کولم سے ہم ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے صرف ہم ٹیکس اپنا چینج کر دیں گے اور ایمجز چینج ایسی لی کر سکتے ہم ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہ ایمج ایڈ کر دیں گے یہاں سے ہینڈ والی ہم ٹھیک ہے ایمج اٹھا کر ایڈ کر دیں گے اس میں ٹھیک ہے اب سب ٹیکس چینج کرنا ہے ہیڈنگز کا اب یہاں سے ہم سیکشن کو مارجن ٹاپ دے دیں گے تھرٹی بی ایکس ٹھیک ہے اب نیچے ہم ایک ٹیکس کا ایلیمٹ لے لیں گے اور اس کا اندر ہم ٹیکس کریں گے ٹیک ہے ٹیکس کو سینٹر لائنڈ کریں گے ہم ٹیکس کے ایلیمنٹ کو ہم مارجن دے دیں گے ٹھیکس ٹاپ سے ٹھیک ہے اور رائٹ سائٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پیڈنگ ہم اس کی زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے ہم بٹن ایٹ کریں گے اپنا بٹن ہم اوپر سے اٹھا دیں گے ٹھیک ہے یہ بٹن آگیا ہمارے پاس اب اس کے اندر ہم کونٹنٹ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اپنے نیکس سیکشن کی طرف مو کریں گے ٹھیک ہے یہ اپنا ایک سیکشن لے لیں گے مزید ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی ہمیں دو کولمز چاہیے ٹھیک ہے اور اس مین سیکشن کی سٹائلنگ کے اندر آئیں گے لیاوٹ کی ٹیپ کے اندر آئیں گے باکس لیاوٹ سیلیک کریں گے تھاؤزن پی ایک اس کی ورث ہوگی ہمارے پاس سٹائل کی ٹیپ کے اندر آئیں گے یہاں سے ہم ایمیج ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوزیشن سینٹر سینٹر ہوگی اٹیشمنٹ ہماری فکس رکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ریپیٹ نو ریپیٹ اور سائز ہمارا جگہ کور اور بیک گروڈ آور لے دے دیں گے یعنی اپیسٹی دینے کے لیے کلر ہم زیرو زیرو رکھیں گے اور اپیسٹی پوائنٹ سیونٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے دو سیکشن لیے تھے ٹھیک ہے تو اب آجیں گے ڈواز کی ٹیپ کے اندر یہاں پر پیڈنگ دے دیں گے ہینڈٹ پی ایکسٹ اپ سے ہینڈٹ پی ایکس بوٹم سے پیڈنگ دے دیں گے ہینڈٹ پی ایکسٹ اپ سے ہینڈٹ پی ایکسٹ بوٹم سے ہمارے پاس پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہیں دو سیکشن وائٹ کا اور سیڈ سیڈ پر ہمارے پاس تیکس ہیڈنگ اور ٹیکس ہے ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں ہاں پر کلک کریں گے یہاں پر ففٹی ٹو پی ایکس یا فٹی ٹو پرسنٹ جو ہمارے پاس اس کولم کی ویڈت ہوگی اور دوسرا کولم ہمارے پاس فورٹی ایٹ کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو پہلا کولم ہمیں اس کو ورٹیکل الائن میڈل کریں گے تاکہ کونٹینٹ جو ہوا سینٹر الائن ہو اسی طرح ہمارا دوسرا کولم بھی ہے وہ ورٹیکل الائن میڈل رہے گا ٹھیک ہے اب لیفٹ کولم میں ہم آئیں گے دوبارہ اور اسٹائلنگ کی ٹیپ میں آ کر ہم بیک گرم کلر وائٹ دے دیں گے اور ایڈوانس کی ٹیپ میں آئیں گے اور پیڈنگ ہم دے دیں گے ففٹی پی ایکس ٹھیک ہے اور اس کو بورڈر ریڈیس دیں گے ہم فائف پی ایکس اور باکس شیڈو ہم دے دیں گے اس کو آر جی بھی کلر کلر دے دیں گے آپ پر ٹھیک ہے ہمارا کلر یہ ہی رہے گا بیڈی فول ٹھیک ہے ہوریزنٹل زیرو ورٹیکل بھی زیرو ویلی رکھیں گے بلر ففٹی سپریٹ زیرو اور آوٹلین ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا پاس یہ اب اس کے اندر ہم جو ایلیمنٹ لیں گے وہ ہمارا آئیکن لسٹ کے ایلیمنٹ آئیکن لسٹ کے ایلیمنٹ پہلے ایک لسٹ کریں گے کونٹنٹ ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم آئیکن ایڈ کر دیں گے ٹک کا آئیکن ہوگا ہمارا پاس ٹھیک ہے چیک لکھیں گے ہمارا آئیکن شو جائے گا چیک ٹھیک ہے اراؤنڈ سرکل میں ہوگا ہمارا پاس یہ آئیکن شو ہو گیا ٹھیک ایسے سیلیک پر دیں گے ہم یہاں سے اور اب اسٹائلنگ میں ہم جائیں گے آئیکن کے اندر یہاں سے ہم کلر دے دیں گے ایف ٹو ٹری ڈی فور نائن ایف ٹو ٹری ڈی فور نائن اور ٹیکس کو کلر ہم دے دیں گے یہی کلر دیں گے ایف ٹو ٹری ڈی فور نائن ایف سیون ٹھیک ہے اور ہمارا پاس یہ ہو گیا کلر بھی دیا اور اسپیس بیٹوین جو ہے وہ ایچ لسٹ ہم دے دیں گے سسٹین ٹھیک ہے اور اب ہم اسے سمپلی ڈپلیکٹ کر سکتے ہیں کونٹینٹ میں آگے اسے ڈپلیکٹ کر دیں گے ہمارے میں آپ کو ٹھیک ہے اب کونٹینٹ جا کے وہاں سے اگریں تو خدا آجے گئی آپ اسے کونٹینٹ کو ایٹ کریں گے دیکھتے ہیں آتا ہے ٹھیک ہے آگے ہیں اب رائٹ سائٹ ہم اپنے دوسرے کولن میں ہیڈنگ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہیڈنگ ہم ٹیکس اٹھا کے لیاتے ہوں وہاں سے ہیڈنگ کا ٹیکس سٹائلنگ لیاتے ہم یہاں پہ سٹائلنگ اپلائے کر دیتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹیکس اٹھا لیتے ہیں اور نیچے ہم پیرا گراف کا ٹیکس ہیڈ کر دیں گے کلر ہم وائٹ کر دیں گے اس کا ٹھیک ہے اب دیکھیں گے اب ہمارا بس کولن کی سپیس آ رہی ہے تو یہ کیوں آ رہی ہے تو ہم جائیں گے ایڈوانس کے اندر اور پیڈنگ دے دیں گے لیف شیٹ سے سکسٹی کیلس ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نیکس سیکشن بیچ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے نیکس سیکشن پی کرو نیکس سیکشن بھی جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے کہ ہم نے کیا پیڈنگ دی اپنے مین سیکشن کو یا نہیں ہم نے پیڈنگ دی رہی تھی تو ہم جال سکتے ہیں نیکس سیکشن سیکشن لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو کونٹینٹ بیٹھ باؤس رکھیں گے اور تھرٹین اینڈڈ اس کی اس کی ویلیو ہوگی ہمارے پاس اور اس کی اندر ہم پہلے اپنے ایلیمنٹ لیں گے ہیڈنگ کا ہم ٹھیک ہے سینٹرلائن کر دیں گے اس کو پاکہ نیچے ٹیکس کا ٹیکس کو ٹیک ہے اور اپنے مین سیکشن میں دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بیک گرونڈ کر دیں گے ایف ٹو ایف سیون ایف بی ایف ٹو ایف سیون ایف بی اس کا بیک گرونڈ سیکشن کر دیں ہم نے ٹھیک ہے آہ اوکے اس کے ایڈوانس میں ہم جائیں گے اور پیڈنگ دے دیں گے اسے ٹاپ سے بھی ہندڈڈ اور بوٹم سے بھی ہندڈڈ ٹھیک ہے اب نیچے ہم انرسیکشن ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور انرسیکشن ایڈ کرنے سے پھر ہم کونٹینٹ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اب ہم انرسیکشن ایڈ کریں گے آہ فور کولمز کا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو انرسیکشن ہوگا یہ فل ویٹھ ہوگا ہمارا انرسیکشن ٹھیک ہے اور اس کی جو ورٹیکل الائیمنٹ ہے وہ ہم میڈل رکھیں گے تاکہ جب ہی کونٹینٹ آیا ہے وہ میڈل پوزیشن لے ٹھیک ہے اور اس کی ایڈوانس کی ٹائپ میں جاگے ہم ہم مارجن اس کو دے دیں گے ٹوینٹی پی ایکس ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے کولم پر آئیں گے اور کولم کے اندر ہم جو ہے وہ اسٹائل کی ٹیپ میں آئیں گے یہاں پہ ہم بیک گراؤنڈ کلر دے دیں گے وائٹ ٹھیک ہے اور ایڈوانس کی ٹیپ میں آئیں گے یہاں پہ ہم مارجن دے دیں گے چاروں در سے ففٹین پی ایکس ٹھیک ہے اور پیڈنگ ہمارے تھرٹی پی ایکس ہو جائے گی ہماری اس کے اندر ہم ایلیمنٹ ایڈ کریں گے ہمارا ایمیج باکس کا اگر ایلیمنٹ آئے گا جو کہ ہم نے اوپر ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے ہم چاہے تو اسے اوپر سے بھی کوپی کر کے لائے سکتے ہیں تو اب یہاں پر ہم پہلے ایمیج ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ایمیج کو ہم سائز دیں گے تھم نیل سائز دیں گے ٹھیک ہے اور اب نیچے ہم ڈال دیں گے ہیڈنگ اور پھر اس کے نیچے ہم ٹیکس ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے ڈال ہم سائٹ کر دیں گے ہیڈنگ 4 کا ٹھیک ہے اور اس ٹائل کی ٹپ میں ہم جائیں گے ہم پہ اس پیسنگ 30 ہو جائے ہمارا باس ویڈ ہم رکھیں گے 25 ٹھیک ہے اور اس اپیسٹی ہم ڈ رکھ دیں گے ہم پہ اس ٹی وان رکھیں گے ٹرانزیشن ڈیوریشن جو ہم وہ پوائنٹ 3 رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نیچے کونٹینٹ کے سیکشن میں ہم آئیں گے ہم پہ کونٹینٹ کی جو الائیمنٹ ہم لیفت رکھیں گے ٹھیک ہے اور ورٹیکل الائیمنٹ ہم اپس ٹاپ رہے گی اور یہاں سے ہم اسپیسنگ کر دیں گے ٹن ٹھیک ہے اور کلر ہم دے دیں گے ایف ٹو ٹری ڈی فور نائنٹ یہ ہمارا ٹیٹل کا کلر ہے اور ٹیٹل کی سپیسنگ ہم نے دیئے اوپر ٹھیک ہے اب ہمارا یہاں سے کام ختم ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے ایڈ وانس کی ٹیپ میں پہ مارجن ہم زیرو کر دیں گے اور پیڈنگ بھی ہم جو زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا ایک سیکشن جو کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم اس کو ٹپلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار ہمیں سیکشن چاہیے ہیں تو باقی جاکسٹر ہے وہ ہم سی دیں گے اور اگر اب آپ دیکھیں تو آپ کو میں پیج دکھاتا ہوں کہ ہمارا سیم بنائیں گے اگر آپ دیکھیں سیکشن کے اردگیت شیڈو بھی آ رہا ہے تو ہم اس شیڈو کو ایڈ کریں گے تو ہم جائیں گے کولم کے اوپر کلک کریں گے سٹائل کی ٹیپ کے اندر آئیں گے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ بورڈر ریڈیس دے دیں گے ٹویلپ ٹھیک ہے اور باکس شیڈو ہم دیں گے یہاں پر زیرو فائف ٹین سیرو ٹھیک ہے that's it اور اب یہی سٹائلنگ جو ہم ہر سیکشن کے اوپر اپلائے کریں گے کولم کو رائٹ کلک کر کے سٹائلنگ کوپی کر لیں گے اور سٹائلنگ پیسٹ کر دیں گے دوسرے کولم کے اوپر اب ہم جو ہے وہ اس کی جب آپ دیکھ لیں دیں گے باکس شیڈو اس کا صحیح سے اپلائے نہیں تو کلر اس کا سٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں اس کو باکس شیڈو تھوڑا سا پیسٹی کم کر دیں اس کی 0.06 کر دیں گے اس کا ٹھیک ہے 0.06 ہم نے ویلیو دے دی تھی اس کو اور سٹائلنگ دوبارہ کوپی کر کے پیسٹ کر دیں گے اس کی یہ پرفیکٹ ہو گیا ہے تو ہمارا نیکس سیکشن بھی جب ہوا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم موف کریں گے اپنے اگلے سیکشن بھی جانے جو کہ ہمارا ہوا کا کارل ٹو ایکشن کا سیکشن ٹھیک ہے اس کیلئے میں کیا کریں گے دوبارہ ایک نیا سیکشن لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے وہ کونٹینٹ ویڈ بوکس ہوگا ٹھیک ہے اور سٹائلنگ اس کی ہم جو لیں گے بیک کرونڈ کلر اس کو سب سے پہلے دیں گے ٹھیک ہے اس کو کلر ہے ہے F23 دی فور نائن ای 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 ایس صوری دی فور نائن ای 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 سیو سی ٹھیک ہے یہ کل رہ دی دیا اب ہم اس کے اندر ہنگر ایڈنگ کا ایلیمٹ لیں گے بلکہ اس سے پہلے ہم جائیں گے سٹائلنگ کی ٹیپ کے اندر ہمیں ان سیکشن میں ایڈوانس کی ٹیپ میں اپ جائیں گے ٹھیک ہے اور ایڈوانس کی ٹیپ میں آنے کے بعد ہم یہاں سے پیٹک دے دیں گے تھوٹی ٹاپ اور بڈم سے صرف ٹھیک ہے اور اب اس کے اندرہ ہم دو کولمز لے لیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے اور ہمارا چھوے لیفٹ کولم کا جو سائز ہے وہ سیونٹی ہوگا اور ریٹ کا تھرٹی ٹھیک ہے اور اس کے اندرہ ہم ڈال دیں گے ہیڈنگ کا ایلیمنٹ جو کیا ہوگا ہمارا ہیڈنگ 3 کا ایلیمنٹ ٹیکسٹ کوپی کر کے ہم لے آنگے وہاں سے ہی سیٹ سی اور ٹیکس کلر ہم دے دیں گے اس کو وائٹ ٹھیک ہے اور اس پہ ہم موشن افیکٹ اپلائے کریں گے ایڈوانس کی ٹیپ میں جا کے موشن افیکٹ ہمارا ہوگا فیر ڈن لیفٹ ٹھیک ہو گیا اور اب ہم رائٹ سی ایٹ پر رائٹ نی رائٹ کولم میں ہم جو ہے بٹن ایٹ کر دیں گے بٹن کوپی کرنے گے وائٹ سیکشن ایسا بٹن جس کا سیکشن وائٹ ہو کو یہاں سے ڈھا لیتے سے اور اسے ایٹ کر دیں گے یہاں پر اور اس کے بیکرونڈ کلر جو ہم وائٹ کر دیں گے یہ کلر اٹھا گے ہم ٹیکس پہ اپلائے کر دیں گے اور اس کا کلر جو ہم وائٹ کر دیں گے ٹیک ہے اور ٹیکس اٹھا دیں گے یہاں سے سینڈ ریکویسٹ کا ٹیکس پہ اٹھا دیں گے جو بھی ٹیکس ہم پہ لکھا ٹیک ہے اور ہمارا یہ سیکشن بھی قریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں آنگے لیفٹ ٹیٹ پہ ہم کولم میں دینے گے ورٹیکل الائیمنٹ اس کی سینٹر کر دیں گے کولم پہ کلک کریں گے ٹیک ہے اور ورٹیکل الائیمنٹ اس کی کر دیں گے سینٹر یہ میڈل ٹیک ہے اور یہ بیڈ اپور میڈل ہی ہے اور اس کوئلم کی ہم آ جائیں گے ایڈوانس کے اندر اور یہاں پر پیٹنگ دے دیں گے ٹونٹی فائی فی ایکس ٹیک ہے ایسی طرح ہم ریٹ والے کوئلم میں بھی آئیں گے اس کے ایڈوانس کے اندر بھی آگے ٹونٹی فائی فی ایکس کو پیٹنگ دے دیں گے ٹیک ہے ہمارے سیکشن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم جائیں گے نیکس سیکشن کی طرح جو کہ ہمارا ہوگا ہیپی کلائنٹس کا یا پھر ریویوز کا سیکشن ٹھیک ہے اس کے لیے میں لیں گے ایک سیکشن ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارا کونٹینٹ میں اس کی باکس رکھیں گے اس کی سٹیلنگ کے سیکشن کے اندر آ جاتے ہیں اور گریڈنٹ کلر اپلائے کریں گے یہاں پر جو کہ پہلا کلر ہمارا ہوگا ایف ٹو ایف سیون ای ایف بی ٹھیک ہے اور سیکنڈری کلر ہمارا ہوایٹ ہوگا ٹھیک ہے ایڈوانس کی ٹیپ کے اندر آئیں گے پیڈنگ دے دیں گے ٹاپ سے ہنڈر کی ایک ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک ہیڈنگ کا ایلیمنٹ لے لیں گے اس کو سینٹرلائن کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ایک انٹر سیکشن لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا فرنٹ ڈینڈ کا ڈیزائن کیسا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ اس کو بریک کریں گے کولمز کے اندر یہاں پہ ہم کولم کو ڈپلیکٹ کریں گے فور ٹائمز ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے لیٹھ کولم کی جو ہم وٹ دیں گے فیفٹین پی ایکس اور اس کے ساتھ جو ہمارا کولم ہے اس کو دیں گے تھرٹی فائف پی ایکس ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارا کولم ہے اس کو اگین ہم ففٹین پی ایکس دیں گے اور پہلے کولم کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایمیج کرنی ہے ایمیج کر دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا جو کولم ہے ٹھیک ہے اور یہ تم نیل سائز ہوگی ایمیج اور اب ریٹ والے سائٹ والے کولم میں ہم ہم ہیڈ کر دیں گے ریٹنگ کا ایلیمنٹ لے لیں گے سٹار ریٹنگ ٹھیک ہے اور اس کے نیچے پہ ہم ہیڈنگ لے لیں گے اس کے اندیچے ہم لے لیں گے ایمیج باکس کا ایلیمنٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے ایمیج نہیں چاہیے تو ہم ایمیج کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایمیج پوزیشن ہم اس کو کر دیں گے لیفٹ ٹھیک ہے اور ایسٹی میل کا جو ٹیگ ہے ہمارا یعنی ٹیٹل جو ہمارا ہیڈنگ سکس ہو جائے گا یہ میں اتنا بڑا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم جائیں گے کولم کو چیک کریں گے کولم کے اندر کیا کیا ویلیز ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ نہیں ٹھیک ہے تو لیفٹ کولم میں کچھ بھی ہمیں ایڈ نہیں کرنا اب ہم لے آئیں گے ایمیج اور ایمیج جیٹ کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم ٹیکس کو پی لیں گے سیڈ سے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہم نے ٹیکس ایڈ کر دیا اب دوبارہ ایمیج کے اوپر آئیں گے ہماری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم اپنے ریویو کا جکٹ پہ آنگی اور ریویو ریٹنگ کی جو اس کے ہمارا پونٹ ٹائف ہی رہے گا ریٹنگ فائف ہی رہے گا یہاں سے اور جو ہمارا آئیکن جو ہے وہ آسم کی فیملی سے پک ہو گیا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلر جو ہم رکھیں گے ایف ٹو ٹری ڈی فور نائن ایف سیون ٹھیک ہے یہ ہمارے ریبیوز کا کلر ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ریبیوز کا ساتھ ہم دے دیں گے ٹویل فی ایکس اور اسپیسنگ ہم دے دیں گے ٹین پی ایکس ٹھیک ہے ہم یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس سیکشن کو جو ہے ڈپلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم دے دیں گے اسپیسنگ اس کو فائف ٹھیک ہے اب ہمارا کچھ لوگ بہتر ہو گئی ہے اب ہم اس سیکشن کو جاہاں وہ ایڈ کر دے جائیں گے باقی سیکشنز میں اس کولم کو ایڈ کر دیں گے اس کولم کی جگہ ڈپلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اپنے اس پورے سیکشن کو جاہاں ہو دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس کو کوئی پیٹنگ دینی ہے نہیں اس کو پیٹنگ دے دیں گے ہمیں اپنے سیکشن کو اوپر سے مارجن دے دیں گے ہم سے سوری مارجن ڈپ دیں گے سے 40px ٹھیک ہے اب ہم جو ہے یہاں پر لیاؤٹ کے ٹیپ میں جائیں گے یہاں سے کولم کی اپ ہم رکھیں گے وائیڈر تاکہ تھوڑا سا سپیسن کے درمیان میں ایڈ ہو چاہاں ٹھیک ہے تمام کولمز کے درمیان اب جو ہے ہم اپنے پورے سیکشن کو ڈپلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم بیچ میں سے کونٹینٹ چینج کر سکتے ہیں ایسی لی اب ہم موو آن ہوتے ہیں نیکس سیکشن کی طرف جو کہ ہمارا ریویوز کا سیکشن ہوگا ٹھیک ہے تو اس سیکشن کو ہم لیں گے پورا ہمارا ایک سیکشن ہوگا یہ ہے اور اس کی کونٹینٹ ہماری ہوگی 500 ٹھیک ہے اس کی کلر جو ہمارا وائٹ ہوگا اور ایڈوانس کی ٹیپ میں ہم آ کر اس کی پیڈنگ دے دیں گے فیفٹی ٹاپ سے اور ہنڈڈ بوٹم سے ہنڈڈ پیس بوٹم سے دے دیں گے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اپنی ہیڈنگ ایڈ کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اب ہیڈنگ جو لیں گے ہم ہیڈنگ فور ہوگا ہمارا ٹھیک ہے اور ٹیکس اٹھا کے لئے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہم ڈالیں گے ایک اور ایلیمنٹ جو کہ ہمارا ہوں کا سوشل آئیکنس کا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم لیں لیں رکھیں گے سرکل رکھیں گے اور کولم کی اب ہمارا آٹو ہی رہے گا ٹھیک ہے سٹائلنگ کی ٹیپ میں آئیں گے ہم اب کلر اس کی نام نے چینج کرنی ہے تو یہاں پہ کسٹم ہم رکھیں گے اور پرائمری کلر ہم رکھیں گے اس کا وہ ہوگا ایف ٹو تھری ڈی فور نائن ٹو بی ٹھیک ہے یہ مارا پرائمری کلر ہو ہوگیا ہم سیکنڈری کلر رکھیں گے ایف ٹو تھری ڈی فور نائن ایف سیون ایف سیون ہم نے کلر رکھ دیا ٹھیک ہے اور سائز ہمارا جگہ پیفٹین پیڈنگ ہماری ون سپیسنگ فیفٹین رو گے ہمیں زیدہ رکھیں گے ٹھیک ہے ہم ہور پہ جائیں گے ہم ہور کلر سیٹ کریں گے اس کا پرائمری کلر ایف ٹو تھری ڈی فور نائن اور سیکنڈری کلر ہمارا ہو جائے گا وایٹ اب ان سے چیک کر لیتے ہیں کہ اپلایا ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے اپلایا ہو چکا ہے تو ہمارا اپ ڈیٹ کریں گے ہمارا ہوم پیج کمپلیٹ کیسا ڈیزائر اس کے لوگ کیسی لگ رہی ہے پیج ریفرش کریں گے یہاں سے اور یہ ہمارا کمپلیٹ پیج بند چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو اپنا پیج بنائیں گے یہاں پر آپ کو سائیڈ بار دیکھ رہی ہے سائیڈ بار کو جو ریف بھی کریں گے اس کے لئے آپ نے کلک کرنے ایڈٹ کے بٹن پر جس ایڈٹ کے بچن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آہ پیج بن ہوگا یہاں پر اپنے کلک کرنے ایڈٹ with ایلیمنٹر کے اوپر اور جسے آپ اس فرے کلک کریں گے آپ کو دیکھیں گے ایک سیٹنگ کے گیر آئیکن دیکھیں گی آپ نے اس فرے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ آپشن سیلیک کرنا ہے ایڈٹ ایلیمنٹر فول ویٹس کا ٹھیک ہے یہاں سے کلک کرنے کے بعد اپ ڈیٹ کریں گے اور پھر اپنے اس پیچ کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ تو یہ یہاں سے ریمو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بلائنگ پیچ بچ جائے گا اور پھر آپ نے یہاں سے اپنا اور پھر سٹارٹ کرنا ہے اس سیکشن کو بنانا سٹارٹ کریں گے ہم یہاں سے ٹیکس کپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیکشن پہ پلس پہ کلک کریں گے پہ ہم سیکشن لیں گے سیکشن لینے کے بعد یہاں پہ ہم سٹارلنگ کے ٹیپ میں آئیں گے اور یہاں پہ کلر ایڈ کریں گے ایک گرون کلر ٹھیک ہے بیٹوانس کی ٹیپ میں جائیں گے یہاں پہ ہم دیں گے پیڈنگ اوپر سے اور بوڈم سے دے دیں گے ایٹی ٹھیک ہے اور نیکس ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمیں لگے ہم سیکشن پہ ہم سیکشن کرنے کے لیے گے ہمیں جگہ بولٹ کر دینا ہے آب نیکس سیکشن پہ ہم جائیں گے ڈس پے کل کے کریں گے hoeley گرفت نتیغ کے اپنے سیکشن لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنا ایمیز بوکس کا کلیمٹ کلیپ کریں گے سکس آئیکنز کے اُپر کایج پاس سرچ بوکس کو جائیں گے ہم اپنے ایمیز بوکس ٹھیک ہے اور سیمیز بوکس کی کہ Ashe کا کلیمنٹ کا اپنے یہاں پر ایڈ کرنا انچ پر ہی ایڈنگ کلیreenگر آپ پر کریں گے آپ معمی آگا انچ پرot بکس کا اینا جو خواکم آسانی پھر یامج Society��� Adswen یہاں پر ty ایڈ کرنی ہے ہم اگلان مجد کر دیں ہی آن پر ٹھیک آن ہم اس کو ہم کر دیں گے فول ویڈھ اس کی ویڈھ ہم فول کر دیں گے یہاں سے اس پیسنگ ہم کر دیں گے تھرٹی اور یہاں سے ہم ٹیکس کو کلر دیں گے ٹیکس پہ اس ایلیمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے پلس پہ کنٹنٹ کے اندر آپ آئیں گے یہاں سے آپ نے اس کو کلر دے دینا ہے اور یہاں سے آپ جائیں گے کنٹنٹ اٹھا دیں گے ٹیکس یہ اپنے کنٹنٹ دے دیا ہے ہیڈنگ جو آپ نے رکھنی ہے وہ اپنے رکھنے سائز آپ نے یہاں سے آپ جا کے یہ کنٹنٹ کو اٹھا دیں گے اس کی دیگنیشن والا کنٹنٹ اور اب ہم اس کو سیکشن کو اس طرح ہمارا ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے اس اترہ پر موف کرنا ہے اب آپ نے آنا یہاں ایمیج کے ایلیمنٹ کے اوپر اور اس کے ایڈوانس کے ٹیپ میں آپ آئیں گے یہاں سے مارجن ربیڈنگ زیرو کریں گے آپ یہاں سے اور آپ نے اس کو پیڈنگ بوٹن دینی سیسٹی اور مارجن آپ نے اس کو دینی مائنس سیفٹی ٹیک ہے یہ اوپر موف ہو جائے گا اور اب ہم آئیں گے اپنے نیکس سیکشن کی جانب جو اٹھکے ہے ہمارا یہ والا یہ ہمارا ہیڈنگ فور کا سائز ہے ایڈنگ سکس آپ اس کو لیں گے ہیڈنگ سکس ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہیڈنگ سکس میں کنٹنٹ کرنا ہے اور یہاں سے کنٹنٹ اٹھا لیں گے کنٹنٹ اٹھانے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے ایلیمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں ایمیج نہیں چاہیے ایمیج کو ہم ریموف کر دیں گے اور اس کی ایلیمنٹ ہم کر دیں گے لیفٹ ٹھیک ہے اور ہیڈنگ کا سائز ہمارا ہوگا ہیڈنگ ٹو اب ہم دے گے کنٹنٹ اٹھا لیں گے یہاں سے اور یہاں پر ہم دے گے کنٹنٹ اور یہاں سے ہیڈ ٹیکس کا کنٹنٹ اٹھا کے یہاں پر پیس کر دیں گے یہاں پر ہم بریک ایڈ کر دیں گے ٹھیک اس بریک ایلیمنٹ کو دو بار ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے and then سپیسنگ دیں گے کولم کو ٹھیک ہے کولم کے اندر آگا ہم نے پیڈنگ دینی ہے ٹاپ سے ففٹی پی ایکس اور بوٹم سے بھی ففٹی پی ایکس and left سے بھی ففٹی پی ایکس ٹھیک ہے اب ہم اپنا نیکس سیکشن بلائیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا بھی پرومیس کا سیکشن ہے اس کو بنانے کے لیے ہم ایک مین سیکشن لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم لے لیں گے ایڈنگ دو کا ایلیمنٹ ٹھیک ہے اور اس کو گھر دیں گے سینٹرل این and اس کے اندر ہم لیں گے انٹرسیکشن ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر جائیں گے تین کولمز اس کو تین کولمز ہم دیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہمارا پر ایلیمنٹ آئے گا وہ ایمیج باکس کا ایلیمنٹ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آکے ہم ایمیج باکس لیں گے یہاں سے اور اس کے نیچے ہم نے انرسیکشن کے اندر ہم اپس آجے گا پیرا گراف ٹھیک ہے اس کو گھر دیں گے سینٹرل سینٹرل لائن جو ہے ہم جو ہمارا مین سیکشن ہے اس کی وٹ جو ہم رکھیں گے وہ تھاؤزن پیکس رکھیں گے اور اس کی سٹیلنگ کی ٹیپ میں آکے اسے بیک کرونڈ کرر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے اس کے ایڈوانس ٹیپ کے اندر ہم اس کو دیں گے پیڈنگ ٹاپ اور پوٹم سے ایڈ ٹی اور کونٹینٹ اٹھا لیں گے یہاں سے اب ہم جو وہ اپنے ایمیج ورکس کے ایلیمنٹ کے اوپر آئیں گے اور یہاں سے ہم ہی میں سیلیک کریں گے ٹھیک ہے اور کونٹینٹ اٹھا لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ڈسکپشن میں کوئی کونٹینٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور ہیڈنگ کا سیل جو ہمارا ہوگا وہ ہیڈنگ سکس ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سینٹر آلائن ہی رکھیں گے اس کو ٹاپ ہی رکھیں گے اس کو اب اسٹائننگ کی ٹیپ کے اندر آ کر یہاں سے اس کی اسٹائننگ کو توڑا سا فکس کریں گے تس کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی سپیسنگ 30 ہی رہنے دیں گے اب اب ہم جائیں گے اس کے کولم کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی پیڈنگ دیں گے 40px چاہیے تھوڑا چاہیے اس پیس آجا ہے ریٹ سائٹ سے اب دن کولمز کم جائے وہ ڈپلیکٹ کر دیں گے ایکسٹر کولمز کو ڈپلیکٹ کر دیں گے ایکسٹر کولمز کو ڈپلیکٹ کر دیں گے یہاں سے اور اب جائے وہ ٹھیکٹ کر دیں گے یہ ایمیج ایٹ کر دیں گے اس سیکشن ہم ایٹ کر دیں گے بوٹل والی پکچر ٹیس ایٹ کر دیں گے یہاں پر اب یہ ٹیکس ڈالتے ہیں یہاں سے اور اس ایکسٹر کر دیں گے اب یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں ٹیکس کے بوکس کے اندر آ کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس پیرا گراف کو جو ہے وہ پیڈنگ دینی ہے اور مارجن بھی دیں گے آپ پیڈنگ یہاں سے اپنے ریموف کر دینی آپ صرف مارجن دیں گے اسی یہاں سے رائٹ سے اب دیں گے اس کو وان پورٹی اور لیٹ سے بھی اپنے اس کو دیں گے وان پورٹی تاکہ کونٹینٹ آپ کا سینٹر الائن ہو جائے اب ہم جائیں گے اپنے نیکٹ سیکشن کی جانب جو کہ ہمارا ہے یہ کالٹو اکشن کا سیکشن اب ہم اس سیکشن کو بنائیں گے اور اس سیکشن کے لیے میں چاہے گے سیکشن کو سیونٹی تھرٹی کے دو کولمز ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لیں گے پلس کریکن بے کلک کریں گے یا پھر ہم سیلیک کریں گے سیونٹی تھرٹی ٹھیک ہے اور اس سیونٹی وار جو کولم ہے ہمارا اس کے اندر ہم ایک مزید انرسیکشن لاکر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اب ہمیں چاہیے ہیڈنگ ہیڈنگ لاکر رکھیں گے ہیڈنگ ایلیمنٹ ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے رکھ دیا ہیڈنگ اور اب ہمیں چاہیے یہاں پر دوسری ہیڈنگ ایڈن بٹن بٹن اٹھا کے لیے ہیڈنگ یہاں پر اور اس سیکشن کی وٹ جو ہے ہم رکھیں گے سیونٹی فائیف اور دوسرا جو سیکشن ہمارا اوٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹونٹی فائف ہو جائے گا اب اس سیکشن کی جو ہمارا سائز رکھنا ہے وہ ہمیں ہیڈنگ ٹو ٹھیک ہے اور اس کی سٹائلنگ میں اس کا کاران کھڑ دیں گے وائٹ ٹھیک ہے اور سیکشن ہم ڈالیں گے اس ہیڈنگ کا سائز ہمارا ہوگا ہیڈنگ فور ٹھیک ہے ہم کونٹین اوٹھا کے لیں گے ہیڈنگ کپی کر لیں گے اسے یہاں پرنٹ کر دیں گے ہم نے جو بٹن تھا وہ ہمارے پاس ہومپیش کے اوپر بنا ہوا تھا تو ہم اسے وہیں سوٹھا کے لے کر رہیں گے پیجز میں جائیں گے ہومپیش کے اندر آئیں گے کلک کریں گے اور یہاں سے ہم بٹن کو کوپی کر کے کے پیش کے اندر پیش کر دیں گے تو یہ والا بٹن کا سٹیل چاہیے ہمیں اسے کوپی کریں گے یہاں سے اور ہم اس کے اندر لائے کر اسے یہاں پر ہم کر دیں گے پیسٹ ٹھیک ہے اور دوسرا والا جنگی موو کر دیں گے ٹیکس اٹھا کے لیے ہمیں یہاں سے کریں گے یہاں سے ہمارے کریں گے یہاں سے ہمارے کر لیں یہاں پہ پھر ٹیکس اٹھ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہمیں آئیکن نہیں چاہیے تو آئیکن ہمارے کر دیں گے اس کا سائز جو ہم رکھیں گے سٹائلنگ کے اندر آئیں گے اور اس کا سائز ہم چینج کر دیں گے یہاں سے جو بھی ڈیفولٹ سائز ہوگا وہ رکھ دیں گے اس کا اور ٹائپوگرافی میں آگ پھر اس کا یہاں سے اس کا سائز جو ہے ٹرانسفورمیشن اس کی چینج کر دیں گے پرکس تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سینڈ ریوکس کا ٹیکس سائز بڑا ہو رہا ہے تو اس کے کیا کریں گے آپ پہ کولم پہ کلک کریں گے آپ اور کولم گیپ کے اندر آپ یہاں پہ کلک کریں گے نو گیپ اینڈ دین آپ اس کی ایڈوانس کی ٹیپ میں آئیں گے یہاں پر اور یہاں سے آپ نے مارجن ہٹانی ہے یہاں سے اور پیڈنگ بھی ہٹائیں گے ٹھیک ہے اور مارجن آپ نے یہاں سے دینی ہے ٹوینٹی ٹھیک ہے اور پیڈنگ آپ دیں گے ہاں سے ٹھرٹی پی ایکس ٹھیک ہے اب ایک کلک کریں گے ہاں ٹھرٹی پی ایکس کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے جو ہے اس بٹن کا سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے چھوٹا کریں گے اسے تو یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے پکچر ایٹ کر دیتے ہیں یہاں پر بیک کرونڈ میں سیکشن کے یہاں پہ اپنے بیک کرونڈ ٹاپ پہ کلک کرنا اس ٹیل کے ٹیپ کے اندر آ کے ٹھیک ہے ایمیج کے اوپر کلک کریں گے آپ اور یہاں سے آپ کو ایمیج دیکھیں گے ایک میں سیلیک کرنے نہیں ہے ایمیج اس کو انسٹ کریں گے آپ اور یہاں سے اس کی پوزیشن جو آپ کر دیں گے سینٹر سینٹر ایمج آپ نے اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے اس کو انہوں پیٹ کرنا ہے سائز میں آگے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے ٹھیک ہے اب بیک رانڈ آور لے میں جائیں گے آپ اور یہاں سے آپ نے اس کو بلیک سیلیک کر لینا ہے کلک ٹھیک ہے اوپی اس ٹی آپ اس کی دینی ہے پوائنٹ سیونٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس اپنے سیکشن کو جو ہے اب ہم کلر دیں گے ٹھیک ہے اس ٹیل کی ٹیپ کے اندر ہم آئیں گے بیک رونڈ کلر اپنے دینے سے اور ٹیکس کلر کو جو اپنے وائٹ کر دینا ہے اب آپ دیکھ دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہیڈنگ ہے اور بٹن وہ سینٹر لائن نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے سیکشن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے آکے لیاؤٹ پر کلک کرنا ہے اور مرٹیکل آئین آپ نے یہاں سے میڈل کر دینا اس کو اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنے بین سیکشن کے اندر اور یہاں پہ آپ نے اس کو لیاؤٹ میں آکے آپ نے یہاں سے ویڈ دینیے ون ٹو فور زیرو ٹھیک ہے اور پھر ایڈ آوانس کی ٹیپ میں آپ آئیں گے اور یہاں سے آپ نے اس کو پیڈنگ دینی ہے ایٹی فرم ٹاپ اینڈ ایٹی فرم بوٹم ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ پہ پر آپ ٹیٹ پہ کلک کرنا ہے اب ہم جائیں گے اپنا نیکس سیکشن بنانے کی جانب جو کہ ہمارا ہوگا اور پرائسنگ کا سیکشن ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ایک مین سیکشن لیں گے اور اس کے اندر انٹرسیکشن لیں گے جو کہ ہمارا ہمارا ہے اس کا 3x3 کا یہاں پہ پہلے لینا اپنے مین سیکشن اور اس کے اندر ہمارا پاس رہی ہے ہیڈنگ اور پاراگراف ہیڈنگ آگئی ہیں ہاں پر اور اس کے بعد آجائے گا آپ کے پاس پیراکراف اور آجائے گا آپ کے پاس پیراکراف اور آجائے گا آپ کے پاس انٹرسیکشن ٹیک ہے ہمیں چاہیتے ہیں تین کولمز تو ایک کولم مزید ہم ہم ڈپلیکٹ کر دیں گے ٹیکس پر کر دیں گے سینٹر آلائن پھر ابھی کر دیں گے سینٹر آلائن اور سیکشن کے اوپر آئیں گے ہم یہاں سے سیکشن کے لیاؤٹ میں جو ہے اسے کونٹینٹ بلچ ہم نے باکس ہی رکھنا ہے اس کا لیاؤٹ ٹھیک ہے ایڈوانس کے اندر آگے ہم نے اس کو پیڈنگ دینی ہے آپ سے ایٹی اور بوٹم سے بھی ایٹی دے دیں گے اسے ٹھیک ہے اب جائیں گے ہم اپنا ایسے کونٹینٹ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس کونٹینٹ کو پلیس کر دیں گے پھر اگر آپ ٹیکس اٹھایا جہاں پر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم موو کریں گے اس سیکشن کی جانب یہاں پر آپ کے پاس اس پیس آگے اگر ایسے ایسے آئے تو آپ نے اپی کر کرنا ٹیکس کی ٹی میں آکے دوبارے اپنے ٹیکس کر دینا تو ایسے جب کر اس والد ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے نیکس سیکشن کی جانب جو کہ ہمارا ٹھریک کولن کا سیکشن ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ نے اس سیکشن پر کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے ایڈوانس کی ٹی میں آپ آئیں گے اور یہاں پر and then padding آپ نے نہیں دینی اس کی ٹھیک ہے اور پھر ہم آئیں گے column کے اندر column کے اندر آنے کے بعد یہاں پر ہم اس کے advance کی tab میں آئیں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو دینے ہے 20px margin چاروں سیٹ سے اور اس کو جو ہے ہم padding دیں گے صرف prop سے جو کیوں کی 55 دے دیتے ہیں and پھر ہم نے اس کو padding دے دی prop سے اور اس کی style کی tab میں آکے ہمیں چاہیے column کا background کا color تو color دینے گے ہم یہاں پر آئیں گے اور ہمیں color دینا ہے gradient color ٹھیک ہے تو یہاں سے color pick کر لیتے ہیں یہاں سے یہ والا color اس کو دیں گے اور جو primary color ہم اس کو رکھیں گے white اور location ہم دے دیں گے اس کو 20 ٹھیک ہے اور نیچے جو secondary color جو location ہے وہ handed رہے گی اور linear اس کی type رہے گی اور angle ہم نے 180 ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئیں گے element رکھیں گے اس کندر heading کا element ٹھیک ہے اوپر ہمار پاس آجائے گا heading fourth کا element آجائے گا and یچھے ہمار پاس آجائے گا heading one کا element اسی کو ڈپڑی کر دیں گے یہاں سے ہم اس کی type change کر دیں گے یہاں سے heading one کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے ہم content اٹھا لیں گے یہاں سے is heading one کے اندر اسے پلیس کریں گے اور اسے central line کر دیں گے یہاں سے اور دین جو ہم یہ اٹھا لیں گے یہاں سے اسے بھی central line کریں گے heading one کا element اسے اسے بول کرنا ہے کلر اس کو وائٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہم آگے اس کو ویٹ بڑھا دیں گے بول کر دیں گے ڈپڑک ہے اور اس heading کو بھی ہم چاہے وہ وائٹ کر دیں گے آپ ہم آئیں گے اپنے heading one کے element کے اندر اس کے advance کی type کے اندر آئیں گے یہاں سے ہم اس کا margin دیں گے 15px margin دیں گے یہاں سے ہم اسے دے دیں گے 45px ٹھیک ہے اب ہم نے نیچے جو element لینا ہے ہمارے پاس اس heading کے نیچے ہمارے پاس image box کے element آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے heading کا جو سائز رکھنا ہے وہ رکھنا ہے heading 6 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم رکھیں گے image یہ image select کر لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہی image تھا ہمارے پاس and then ہم test اٹھا کی لیں گے اور اگر آپ دیکھیں یہاں پر تمہارے پاس جو بوکس کا shadow دیا گیا تو بوکس shadow ہم دیں گے جو بوکس shadow دینے کے لیے ہم جائیں گے main کون پیوک پر اور پھر یہاں پر اس ٹائلنگ کی ٹیپ کے اندرہ پتکی کا بورڈر کا سیکشن یہاں سے آپ نے اس کو بورڈر ریڈیز جانا ہے 15 پی ایکس ٹھیک ہے اور box shadow آپ دیں گے سے zero zero اور یہاں سے اب اس کو کر دیں گے 20 یا 30 کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے image کی opacity کم کر دیں گے ٹھیک ہے point one تک اس کے opacity لے جائے گے ٹھیک ہے یہ بہت ہوگی اب ہم دوبارہ اس element کے اوپر آئیں گے and then ہم آئیں گے advance کی ٹائپ کے اندر اور یہاں سے ہم اسے color دیں گے background اور ٹھیک ہے اور then اسے advance کی ٹائپ میں دوبارہ جا کے یہاں پہ ہم اسے padding دیں گے 50px ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس section جہاں وہ complete ہو گیا ہے اب ہم اسے duplicate کریں گے اور ایکسٹر سیکشنز کا ہم جب وہی move کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے add کرنا ہے نیچے پہ paragraph یہاں پہ ہم اسے ایڈ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اگر آپ سے add نہ ہو رہا تو آپ یہاں پر آکے navigator پہ کلک کریں گے and then آپ نے یہاں پر اس کو click کرنا ہے اس intersection کے اندر تو یہ آپ کو بتاتے گا کہ آپ کا یہ element کہاں پہ رہے ٹھیک ہے آپ location easily access کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو drag and drop اور نیچے کر سکتے ہیں رہا ہم سے ٹھیک ہے تو یہ اس section یہاں پر ہے آپ نے اس کے اندر پہ text ڈالنا اپنا اور اس کی alignment جب وہ central line کر دینی ہے ٹھیک ہے اور advance کی tab میں آکے آپ نے اس کو margin دے دینی ہے top سے 40 پر ہے تو یہاں پہ section ready ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا next section بنائیں گے ٹھیک ہے کہ cleaning expert کا section ہے اس کے لیے میں main section چاہیے اور width two columns یہ section ہے ٹھیک ہے width two columns ہم بنائیں گے سے and and 4362 اس کے لیے میں لیں گے heading 2 ٹھیک ہے and then پیرگرہ پائے گا ہمار پاس پہ ہمار پس آجائیں گے list کا element آئے گا ٹھیک ہے and red set پہ ہم نے use کرنا اپنا image کے element اب ہمارا background پہ جو white ہے تو main section ہم white color دیں گے یہاں سے stand کے اندر جائیں گے یہاں سے ہم نے اس کو white color دینا ہے white color دینے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کا جو layout کے اندر جا کے column gap جو ہے no gap کر دیں گے ٹھیک ہے and advance کے اندر جائیں گے ہم یہاں پر اور یہاں سے اس کو petting دیں گے top اور bottom سے hand drill bottom سے hand drill ٹھیک ہے and اب ہم یہاں پر اپنا text set کریں گے ہم اگر آپ اندر تقسیت کریں گے یہاں سے یہاں سے ایمیٹ کریں گے ایلیمنٹ کا تقسیت کریں گے یہاں پڑ جائیں گے چیک بک سیلیکٹ کریں گے یہاں سے یہ سمار پس وہاں پر ایڈو آور اب اس کی جو ہم سٹیلنگ کریں گے پھر اسی ڈپکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سٹیل کے اندر آئیں گے یہاں پر آئیکن کلر سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کلر ہم یہی والے ہی اس کریں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آئیں گے سپیسنگ کے اندر لس کے اندر آئیں گے یہاں پر سپیسنگ ایڈ کر دیں گے ٹینٹ اور یہاں سے ہم جائیں گے اور یہاں سے ہم جائز کی ٹیپوگرافی سٹ کریں گے ہم کو ٹیکس اندر سٹ کریں گے ٹیپوگرافی سٹ جو ہم اس کی کیپٹلائز کریں گے یہاں سے ٹیکس ٹرانسفورمیشن ٹھیک ہے یعنی اب جب بھی کوئی ٹیکس ایڈ کریں گے اس میں تو وہ کیپٹلائز فارم میں ہی آئے گا اور یہاں پر آکے ہم جو ہے وہ ایمیج ایڈ کریں گے سٹیل کے اندر آکے سوری ایمیج کا ہم نے ایلیمنٹ دیئے دے تو ایمیج کے اندر ہم جو ہے وہ ایمیج کے ایلیمنٹ کے اندر ہی ہم ایمیج ایڈ کریں گے اسے ایمیج ایڈ کریں گے ہم پر یہاں سے ہم اسے اپ ڈیٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جتب ہی کام ہو سیم ہو جائے اور پھر یہاں پہ ہم ایمیج ایڈ کر دیں گے دوبارہ سے انٹرنیٹ کنیکشن کے لوگ سانے کے جیسے جو ہے وہ ایمیج لوڈ نہیں ہو پہی تو اسے دوبارہ لوڈ کریں گے انسٹ پہ کلک کریں گے کب ایمیج آ جائے گے یہاں سے اور اس کو کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے آپ سکسٹی ٹھیک ہے سکسٹی ہو جائے گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے اور اس کو جو آپ نے پیٹ ٹنگ مار جانا پہ اس کو دے دیں گے لیپٹ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیکشن کپٹیٹ ہو جائے گا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیسا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپٹیٹ ہو چکا ہے ہمارا پیج سب ہونک آسم دیکھ رہا ہے پیج جب ہم جو نیکس پیج بنائیں گے ہمارا ہوا گا ہوں گا ہوں گا ریزی دینشل کا پیج ٹھیک ہے یہ وہ پیج ہی جو بناینے لگیں آنگے ٹھیک ہے تو آر جاتے ہیں ڈیش مورٹ کے اوپر وٹس پیجیز کے اندر آئیں گے یہاں سے ہم ریزی ڈینشل کے پیش کو اوپن کریں گے یا سین اکسٹر چیزیں کو بند کر دی دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ریزیدینٹر کا پیش ہاں پہ کلک کریں گے ایڈٹ کے اوپر ہاں پہ آپ کو دیکھیں گا ایڈٹ ویڈی ایلیمنٹر اب جیسے آپ کے پاس پیش اوپن ہوا تو ہمیں اسے یہاں سی بیو کر کے دیکھ لیے دیکھیں کہ ہمارا پاس بیو میں کیسا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھ رہے تو اگر تو سیڈ بار آ رہی ہوتی تو آپ یہاں سے سیٹنگ کے اندر جا کے پیش لاؤڈ ایلیمنٹر فول بیٹس سیلیکٹ کر لیتے پرپریٹ کر لیتے تو یہ سیٹ ہو جاتا بھی ہے سیٹ ہے تو میں سکرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سیف سیٹ رہنے کے لیے آپ اس کو فول بیٹس پر کر دیکھیں تو ہمارے پاس جو سیکشن ہے اس کے اوپر سب سے پہلا جو ٹاپ پر ہے وہ یہ ہے leave your dust to us ٹھیک ہے تو ہم یہ سیکشن بنائیں گے تو یہ سیکشن جیسے کہ ہم نے پیشلے پیش میں بنائیا تھا باؤٹس کے اندر تو ہم وہی سے اس کو کو بھی کر کے لے کر آئیں گے تو یہ وہ سیکشن ہے اس کو پی کریں گے یہاں سے اور اسے یہاں آکے پیش کر دیں گے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ہمارے پاس اب نیکس سیکشن ہے ٹیک ہے ہم پر فور کولمز ہیں اس کی یہاں پر سیکشن دیں گے سب سے پہلے ایسا کہ جس کے اندر ہمارے پاس فور کولمز موجود ہیں فور کولمز ہم نے سیکشن لے لیے یہاں سے اور اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہے بی جی کلر یہاں پر دے دیں گے اس کو بیک گرونڈ کلر جو کہ گریڈین کلر دیں گے ہم یہاں پر اس کے کلر ہمارے پاس یہاں موجود ہیں کلر اٹھائیں گے یہاں سے اس کی یہاں سے ہی کلر دیں گے ٹیک ہے تو کلر جم جیسے دیں گے یہاں سے کلر ہم یہاں سے اٹھا دیں ٹیک ہے اور اسے یہاں پر ایڈ کریں گے ٹیک ہے اور یہاں سے ہم اسے اس کی اوپر اسٹیبل بخرب کرتے ہیں ہمیں ٹاپ سے نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور لوکیشن ہم اس کی رکھیں گے فورٹی اور یہ ہندڈ ہی رہے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ہم اس کے اندر ہمارے پاس کولمز ہیں اور کولمز کے اندر ہمارے پاس ایمیج کا بوکس کا ایلیمنٹ آئے گا ہاں پر ایمیج بوکس کے ایلیمنٹ کو یہاں پر ایڈ کریں گے ٹیک ہے ایلیمنٹ کرنے کے بعد ہم اس کی کولمز کے اوپر آئیں گے اس کی اسٹیلنگ کی ٹیپ کے اندر آئیں گے یہاں اس کو بیک گرونڈ کرر ہم وائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بیک گرونڈ کرر نظر آ رہو گا جو ہم نے دیا اس کو گریڈن کلر ٹھیک ہے اس کی ایڈوانس کی ٹیپ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم اسے ٹین پی ایکس مارجن دے دیں گے اور پیڈنگ جو ہم اسے ٹونٹی پی ایکس دیں گے ٹھیک ہے اور اسٹیلنگ کی ٹیپ کے اندر ہم دوبارہ جائیں گے یہاں پر بوڈر کے اندر آپ کو جو اسے بوکس شیڈو دینا ہے اور بوڈر ریڈیس دیں گے ہم اسے بوڈر ریڈیس ہم اسے بارہ پی ایکس دیں گے اور بوڈر ریڈیس دیں گے یہاں سے بلکل لائٹ سا پوائنٹ ون تک دے دیں گے سیاں صحیح اتنا بہت ہوگا اور ہم یہاں پر ایمیج ایٹ کریں گے اس ایلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس یہ ہے یہاں ایمیج ایٹ کریں گے اس کے اندر اور دن کے بعد ہمیں ٹیکس جاہیے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اب جو ہے ہم اس کولم کو ڈپلیٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک کولم جا ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے ہم جو ہے وہ ایمیج کے ایلیمنٹ کے اندر جا کے ایڈوانس کے اندر ٹیپ کے اندر جا کے پیٹنگ اور مارجن کو زیرو زیرو کر دیں گے ٹیک ہے اب ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک کولم بنانے کے بعد ہم اسے ڈپلیٹ کر دیں گے فور ٹائمز ایکسٹرہ کولمز ہم ڈپلیٹ کر دیں گے بگر میں دیکھوں تو مجھے یہاں پر جو ہے وہ ہیڈنگ کے سائے جو ہے وہ بڑا لگ رہا ہے چونکہ میں نے ایڈ کیا ہے لیکن وہاں پر چھوٹا ہے تو ہم یہاں پر ہیڈنگ فائف رکھیں گے ایلیمنٹ ٹھیک ہے کونٹینٹ کے اندر آئیں گے آپ یہاں سے ہیڈنگ فائف اس کو سلک کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کے سٹیلنگ کی ٹائپ کے اندر جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے سپیسنگ 15 رکھیں گے ویڈ جب اس کی فائف رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور کونٹینٹ کی ٹائپ کے اندر آپ جائیں گے ہم یہاں پر سپیسنگ ہم جو ہے وہ 15 کر دیں گے یہاں سے اس کی ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہماری ہیڈنگ کا قرار ہم نے دیا نہیں تھا تو یہاں سے ہیڈنگ کا قرار ہم دے دیں گے یہاں پر اس کو پیٹل میں ٹھیک ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی اسٹیلنگ کو یہاں سے کوپی کریں گے اور باقی ایلیمنٹس کے اوپر آپ کو پیسٹ کرتے جائیں تو اسٹیلنگ کو پیسٹ ہو رہی ہے لیکن آپ نے اور کیونکہ ہمارا ہیڈنگ کا سائز جا ہو ریڈیوز نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اسے ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ یہاں ہمارے چاروں کولمز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو سیکشن کو اپنے مارجن ٹاپ دینی ہے اور ہم جائیں گے سیکشن کے اندر یہاں سے اڈوانس کے اندر آئیں گے یہاں پر اور یہاں سے مارجن ٹاپ ہم اس کو دے دیں گے مائنس سکس کی اور پیڈنگ ہم اس کو دے دیں گے بٹم سے ففٹی ٹھیک ہے ہمارا ایک سیکشن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے اپنے نیکس سیکشن کی جانب جو کہ ہمارا ہے یہ سیکشن ٹھیک ہے اس میں ہمیں چاہیے گا مین سیکشن اور اس میں ہمیں سیکشن کے اندر ہم لیں گے یہ image box ٹھیک ہے یہ ہمارا image box آ جائے گا and then ہمارے پاس intersection آئے گا اور انرسیکشن کے اندر چار کولمز ہوگی اور ان چار کولمز کے اندر واپس text ہو گا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں intersection create کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسکے در ہم ایڈ کریں گے image box کا element ٹھیک ہے ایمیج بوکس کا ایمیٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے انرسیکشن کا ایمیٹ ٹھیک ہے اور انرسیکشن آپ نے کریٹ گئے یہاں پر اور آپ کو یہاں پر چاہیے چار کولمز اس کو ڈپلیکٹ کر دیں گا آپ ٹھیک ہے یہ آپ کا سٹرکچر بیسک جو وہ ریڈی ہو چکا ہے ہمیں اب ایمیج کے اندر جو ہے وہ ایمیج نہیں چاہیے ہمیں صرف ایڈنگ اور یہ پیرا گراف شاہی ہے اور اس کے اندر کولمز کے اندر میں ٹیکس چاہیے ٹھیک ہے تو ہم جائیں گی یہاں پر میں سیکشن کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم آئیں گے آہ لیاؤٹ کے اندر اور یہاں پر ہم اسے دے دیں گے ویڈس نائن ایٹی ٹی ایکس ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کولم کے پر دیں گے نوگے اور آہ اب ہم جائیں گے ہم ایڈ آوانس کی ٹیپ کے اندر اور یہاں سے ہم اسے پیڈنگ ٹاپ دیں گے فورٹی پی ایکس اور پیڈنگ بوٹن دیں گے ہم اسے ہینڈڈ پی ایکس ٹھیک ہے اور سٹیلنگ ادر آ کے ہم اسے بیک کرونڈ کلر دیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا یہ ویڈا کلر ہے ٹھیک ہے کلر دینے کے بعد ہم یہاں سے ٹیکس کوپی کر لکھی لے آتے ہیں ٹھیک تیکس کوپی گیا ہااا سے اور یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیں گے یہ ہماری جو حیائیڈگ ہ ہے ٹھیک ہے چیسنیکٹ ہو ہوتا اسے چیس کوپیکر لائنگ ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس آگی جو وہ انہر سیکشن ہے اور انہر سیکشن کے اندر ہم اس کی ایڈوانس ٹیپ کے اندر آئیں گے اور یہاں سے ہم اسے ایڈن ٹاپ دے دیں گے کچھ سپیسنگ دینے کے لیے ٹھیک ہے اور ان کولمز کے اندر جو ایڈیمنٹ ہم ایڈ کریں گے تو بس آئیکن لسٹ کے ایڈیمنٹ ہوگا آئیکن لسٹ کے ایڈیمنٹ کو ایڈ کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے ہمیں وہ آئیکن نہیں چاہیے اس کی ساتھ تو صرف ٹیکس چاہیے ہم یہاں سے آئیکن ریموو کر دیں گے اور ٹیکس جو ہمارا اس کو ایڈ کر دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے دوپکٹ کر دیں گے اب جو ہم اپنی اسٹیل کی ٹیپ میں آئیں گے اور یہاں پر اسپیسنگ ہم دے دیں گے اس کو ٹیکس ٹیک ہے ہماری سیکشن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوپکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارا یہ سیکشن ریڈی ہو چکا ہے اب ہمارے پاس جو نیچے سیکشن ہی ہم پاس call to action کا سیکشن ہی جو کہ ہم نے ہوم پیچٹ پر بنایا تھا ہم جسے وہ ہی سے کال کر کے لے آئیں گے پھر جس کے اندر چاہیں گے یہاں سے ہمیں ہوم پیس دیکھے گا یہاں سے ہم اسے اوبن کریں گے یہاں سے اور یہاں پر ہم آئیں گے نیچے سکرول کریں گے یہاں وہ سکشن چاہیے سیاں سے کوپی کیا اور یہاں پر آکے ہم اسے پیس کر دیں گے ٹھیک ہے سکشن ہمارے پاس آ گیا ہے سی ٹی اے کا سکشن اب نیکس سکشن جو ہمارے پاس ہے وہ گیلری کا سکشن ہے ٹھیک ہے تو گیلری کا سکشن کیلئے ہم ایڈ کریں گے ایک نیو سکشن ٹھیک ہے اور اس سکشن کی ہم ویڈ دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی پیٹن دیں گے اڈوانس کی ٹی اپ کے اندر آ کر ایٹی فرم توپ اور ایٹی فرم بوٹم اور دن اس کے اندر جو ہم ایک گیلری کا ایلیمنٹ کریں گے یہاں پر اپنے گیلری تو یہ بیسک گیلری کا لیو میں دیکھرا اپنے سکشن پر یہ ایڈ کر دینا ہے یہاں سب پیچر سیلیکٹ کریں گے ایک یہ پیچر سیلیکٹ کر لیں گے ہم ایک یہ پیچر سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اسی پیانا سے ایک یہ ہے ایک یہ اور ایک یہ ہے کوئی ڈکٹ نہ ہوئی ہوگی سکس پکچرز ہمارے پاس آگئی ہم اسے ایڈ کر دیں گے یہاں پر اور یہاں سے سائز ہم کر دیں گے اس کا فل اور یہاں سے ہم ایمیج کے کولم 3 سیلیکٹ کر دیں گے یہاں سے کوئی ایمیج چھوٹی بڑی سیلیکٹ ہو گئی ہے یہوالی ایمیج چھوٹی سیلیکٹ ہو گئی تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بارک کلک کریں گے آپ اس کے اوپر اور یہ ایمیج چھوٹی تھی تو یہاں سے بارا ایڈ ٹو گیلری پہ کلک کریں گے آپ تو اسے آپ یہاں بھی کلک کریں گے تو یہ اب پر فیکٹی میں جائی اسے بارا ایڈ ٹو گیلری میں ایڈ کریں گے تو سیٹ ہو گئی ہے اس کو ڈیلیڈ کریں گے تاری پچھو اس کو توبارا ایڈ کریں گے یہاں بڑیں گے آپ گیلری کا ایلیمنٹ لیں گے جو کہ بیسک گیلری کے نام سے ہے ٹھیک ہے یہاں سب ایک ایمیج سائے کھلیں گے یہاں اس کو اس کو اس کو اس کو ٹھیک ہے یہاں سے اپنے ایڈ ٹو گیلری یا انسٹ گیلری پہ اپنا کلک کرنا ہے یہاں سے آپ سائے چینج کریں گے تین ایمیلز آپ نے شوکر وانی ہے یہاں سے آپ اس کو ایمیج سائے فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنے پر فیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایمیج اوپن بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹ پر دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اپ ڈیٹ پیش پر کلک کریں گے اور فائنلی ہم اپنے ریزیدنشل پیش کو فریش کر کے دیکھیں گے تو یہ قریب انڈری ہو چکا ہے تو بہت ہی آسن دکھ رہا ہے پیش اس سیکشن میں کچھ ایشو لگ رہا ہے سپیسنگ کا ایشو ہے اس میں تو اس ایشو کو تو رضا فیکس کرتے ہیں یہاں سے اب یہاں پر آئیں گے اس سیکشن پر کلک کریں گے اس ڈائل کے اندر جائیں گے اور یہاں پر ہم ٹیٹل کو سپیس دے دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے ہم اپ ڈیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے کیا ہی ایشو فیکس ہوا یا نہیں کیونکہ اب اس کی چیز پیس ایڈ ہو گیا اب یہ پرفیکٹ ہو گیا اب ہمارے پاس اب نیکس پیچ جو ہے وہ کمرشل کا پیش ہے کمرشل کا پیش ہمارا تو قریبا سیم ہے اس میں صرف یہ سیکشن ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اپنے ریزیدنشل کے پیش میں آئیں گے یہاں سے ہم اس کو ایدھر ٹیمپلٹ سیف کریں گے ریزیدنشل ٹیمپلٹ اس کو اپنے سیف کردنے کے بعد کمرشل کے پیش کے اوپر یہاں پر آئیں گے ہمیں اس کو ایدھر ٹکلک کریں گے اب جو ٹیمپلٹ ہم نے سیف کیا اس ٹیمپلٹ کو ہم سیف کال کروا دیں گے کمرشل کے پیش کے اوپر تاکہ ہمیں دوبارہ سے ساری چیزیں بنانی نہ پڑیں اور یہاں پر آئیں گے فولڈر کے ایکن پر کلک کریں گے اپنے میرے ٹیمپلٹ کو اپشن آپ کو تک رہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے انسٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے ڈکومنٹ کی سیٹنگ کو کال کر دینا ہیس کر دیں گے آپ یہاں سے ٹھیک ہے تو وہ تمام سیکشن جو کہ پہلے سے کمرشل کے پیش میں موجود ہیں جو کہ میں دوبارہ نہیں بنانے پڑھیں گے دوبارہ اپنی محنت میں نہیں کرنے پڑھیں گے اور سارے پیجزیں ہم پہ آٹومیٹکلی کھول ہو گئے ٹھیک ہے اب ہمیں صرف ایک سیکشن بنانا ہے جو کہ ہمارا ٹرسٹ فور کلینیویس کا سیکشن ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کے سیکشن لیں گے اور یہاں پہ ہمارا پاس ہی کروسل سلیڈر اس پیٹ کریں گے آپ نے جو کیا کرنا ہے کہ ایک ہیڈنگ ایلیمنٹ لے لیں گے اور اسے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو سینٹرلائن کر دیں گے اور ہم ٹیکس کو بھی کر کے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو اس کے ایڈوانس کی ٹیپ میں آکے اس کو مارجن ٹاپ دے دیں گے ٹھیک ہے اور نیچے ہم ایڈ کر دیں گے کروسل کا سیکشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایمیج کی ایڈ کرسل کا سیکشن ہم نے ایڈ کر دیا ہم ہم پارٹنرز کی ایمیجز کو اپلوڈ کر دیں گے کس کو دیں گے ایک کسinho گرے دیں گےlaughing ہر نیو گیلری انگی آپ نیامیند کریں گے کم مانت کے فئر کیون ہے PF. اس سے ک tanginu اور یعنی ایک ٹائم پہ ہمیں چار منجز دیکھنے چاہیے اور یہاں پہ ہم ایروز اس کو شو کروانا چاہیں گے ٹھیک ہے لیکن ایروز جو کروار ہوں وہ دیکھنے ہی رہے ہمیں تو اس کی ڈائریکشن تو لٹھیں گے ہم یہاں سے ابھی دیکھتے کہ ہمیں بس ایرو شو کی نہیں ہو رہے آپ اس ٹائر کی ٹائپ کے اندر آئیں گے اور ایروز کی پوزیشن کو جب وہ آؤٹسائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے ہم اس کا کلر جو وہ چینج کریں گے تو ہمیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں گے اور کلر جو ہمیں آٹ کریں گے یہاں آٹ کریں گے ٹھیک ہے اور نیچے ہم ہمارا پاس یہاں پر بولٹس بھی شکر ہوا دیتے ہیں یہاں سے ایروز اینڈ ڈوٹس ہم دونوں شکر ہوا دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آؤٹسائٹ کا آپشن یہاں پر دیکھ رہا ہے پہلے نہیں دیکھ رہا تھا یہ تو یہاں پر اس کا کلر کر دیں گے اب یہاں پر ہمیں ڈوٹس بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایڈوانس کی ڈیپ کے اندر آگے آپ اس کو مارجن ٹاپ دے دیں گے ٹوینٹی پی ایکس تو یہاں پر آج ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے اسے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے پیش کو ری لوڈ کریں گے تو ہمارا ریزیڈنشل کا پیش بھی سوری کمرشنل کا پیش بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا پاس لاس پیش بچا ہے جو کہ کونٹیکٹس کا پیش ہے کونٹیکٹس کے پیش کہیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو اسے یہاں سے بھی ایڈیٹ پہ پہلے کلک کریں گے اور پیشز میں سے بھی جا کے بھی ایڈیٹ پہ کلک کر کے اسے ایڈیٹوی دیلیمنٹر کریں گے تو ہی آپ کو چھو یہاں پر ایڈیٹوی دیلیمنٹر کا اپشن شو گا otherwise شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے امٹیٹ کروں گا ایڈیٹر کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور یہاں سے سیٹنگ میں جا کر اسے میں فول ویڈ کر دوں گا تھا کہ کوئی سیٹ بار اگر ہے تو بہت ہی مو ہو جائے اور اب میں اس کو یہاں سے ریفریش کروں گا تو میرا آہ کونٹیکٹس کے پیش بلینک ہو چکا ہے اب ہم اس میں کام سٹارٹ کریں گے ایکسٹر چیزیں ہم ریموف کر دیتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے اٹھیں گے ہم اپنے کونٹیکٹرس کے پیش کو ایڈیٹ ایڈی smackر کے دور کرمو آپن کریں گے اچھن哦 & ون کو اپنے 건� GPS میں جاتا کر ہم یہاں سے اہ пойдک کے پیش کو بھی اپن کر لیں گے کیونکہ ہمیں路 کے چاہیے ہواسے جسے ہم کوپی کر لکے کونٹیکٹس کے پیش کر دیتے کہ پیسٹ کریں گے تو یہ ہمارا hologram کے پیش ہو گیا ہے یہاں سے میں اپنے ڈر کوپی کیا اور یہاں سے میں نے اس کو پیس کر دیا ہے ٹھیک ہے ہمارا ایڈر ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک سیکشن چاہیے اس کا اندر ہمیں دو کولم چاہیے دو کولم دیئے یہاں پر ہمارا یہ جو سیکشن ہے ہم اس کی ویٹھ رکھیں گے تھاؤرن پی ایکس ٹھیک ہے اور کولم جو اس کا نو گیپ ٹھیک ہے کولم گیپ نو گیپ رکھ دیں گے اور یہاں سے اس کو ویٹھ دے دیں گے سکسٹی پی ایکس اور یہ اٹومیٹی کے لیے جو یہ 40 پک ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہیڈنگ اور پیرا گراف تو ہیڈنگ جو ہمارا پاس ہیڈنگ 2 ہے اور پیرا گراف لیں گے یہاں پر اور یہاں پر جو ہے یہ فارم جو آ رہا ہے یہ شورٹکوٹ کے تھوڑھ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم شورٹکوٹ کا ایلیمنٹ لیں گے اور اسے پیرا گراف نیچے ایڈ کر دیں گے جب ہم فارم ڈیزائن کر دیں گے تو اس کا شورٹکوٹ اٹھا کے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اور یہ جو سیکشن ہے یہ آئیکن باکس کا ایلیمنٹ ہے آئیکن باکس کا ایلیمنٹ اٹھا کے یہاں پر پیسٹ کریں گے رکھیں گے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں ہمارا پاس آئیکن باکس جو ہے یہ اوپر کی طرف شفٹ ہوا ہوا ہے ہم ایسے مارجن دینی پڑے گی تاکہ یہ اوپر کی جانب موف کریں اسے ہم مائنس 50 کر دیں گے اب یہ اوپر چلا گیا لیکن اگر ہم یہاں سے دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے تو میں اس کو یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر وائٹ دے دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے ہیڈنگ کا جو ایلیمنٹ ہے آئیکن باکس کے اندر وہ ہیڈنگ 3 اس وقت مجھے ہیڈنگ 5 چاہیے تو میں نے ہیڈنگ 5 لے لیا تو ساتھ ڈیزائن کے حساب سے کنٹنٹ کم کر دیتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے بیک گراؤنڈ جو کلر دیا ہے وہ میں نے غلط جگہ پر دے دیا کہ میں نے کولم میں دی دیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے کولم میں نہیں دینا تھا مجھے جو ہے وہ کلر دینا تھا ایلیمنٹ میں ہے تو یہاں پر آنگا اب میں اس کو کلر دوں گا مجھے بیک گراؤنڈ کلر میں ہاں پر آئیں گے اسے لیک کر کے بیک گراؤنڈ دے دی ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہمیسے بورڈر ریڈیوز دے دیں گے ٹھولپی ایکس اور یہاں پر بہت شیڈو دے دیں گے ٹھوٹس لائٹ بہت ڈارک ہو گیا ہے پوائنٹ وون پیکس تک اس کو ریڈیوز کر دیں گے اب یہاں سے ہم اپنے ہیڈنگ کو جو ہے وہ پیڈنگ ٹاپ دیں گے ٹھٹی پی ایکس اور رائٹس ہمیسے دیں گے ٹھٹی پی ایکس ٹھیک ہے پیڈنگ اور یہ جو آئیکن بوکس ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں سے پیڈنگ بھی دے دیں گے ٹھٹی پی ایکس ٹھیک ہے اور اب اس کی سٹائلنگ کے اندر آئیں گے سٹائلنگ کے اندر ہم اس کو ویڈ دیں گے ٹن سپیسیں اس کو ٹن کر دیں گے یہاں سے اور سائز کا کر دیں گے ٹھٹی آئیکن کا سائز ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے آئیکن کو اور ہیڈنگ کو یعنی ٹیٹل کو کلر بھی دینا ہے کلر یہاں سے کوپی کر کے یہاں پر اس کا پیس کر دیں گے کلر ٹھیک ہے اور کونٹینڈ میں جا کر یہاں سے اپنی ہینڈنگ کو بھی کلر دے دیں گے یہاں سے اور ہم اپنے سیکشن کو ڈپلکیٹ کر دیں گے اب جو ہم ڈپلکیٹ کریں گے تو یہاں پر یہ مارجن مینس ٹی لیئرہ ہمیں مارجن ریموو کر کے مینس میں سے پوزیٹیف ٹونٹی دینی ہے اور یہاں سے بھی اس کو ڈپلکیٹ کر دیں گے اور کولم کو پیڈنگ دیں گے ہم یہاں پر لیفٹ سے ففٹی پی ایکس ٹھیک ہے اور اپنے اس کولم کو ہم نے شاید پیڈنگ دے دی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب ہم اس اپنے ایلیمنٹ کے اندر کونٹنٹ ایڈ کریں گے کونٹنٹ جو ہمارے پاس یہ کلوک ہے تو یہاں سے کلوک ایڈ کریں گے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ویزا کارڈ یہاں پر آپ نے جسٹ ویزا ٹیپ کرنا تو کارڈ آجائے گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے کمنٹ کا ایکن کمنٹ آپ نے جسٹ لکھنا ہے اور کمنٹ کا ایکن آ جائے گا اور یہ اپنے کمنٹ کا ایکن ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو فیلال اتنا ہی کرتے ہیں مزید میں سے میں ٹیکس ایڈ نہیں کر رہا اب ہم کریٹ کریں گے یہاں پر فرم جو کہ ڈبی پی پلگین کی ترون کریٹ کریں گے یہاں پر جائیں گے پیرنس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر ہم پلگین ایڈ کریں گے جس کا نام میں ڈبی پی فرم پلگین یہ ہے وہ پلگین ٹھیک ہے آپ نے اس کو سمپنی انسٹال ناؤں پر کلک کرنا ہے and then active پر پلک کر دینا ہے آپ کے پاس یہ پلگین جو ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو ڈیچ بڑ میں left side پر دیکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ ڈبی پی فرم یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر بھی کلک کریں کہ اپنا پہلا فرم کر سکتے ہیں میں یہاں پر جاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے سے بی ڈیفولٹ فرم یہاں میں بنا کر دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس نے میں کوئی فرم بنا گیا نہیں دیا تو ہم نیو فرم ہی کریٹ کریں گے یہاں پر کلک کریں گے کریٹ فرم ناؤ یا کریٹ یور فرم پر کلک کر کے ہم اپنا پہلا فرم کریٹ کریں گے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون کون سی فیلز چاہیے نیم ای میل کنٹک نمبر باقی فیلز ہم اٹ کریں گے تو یہاں سے ہم نیو فرم کر لیتے ہیں تو ہمیں پہلی فیلڈ جو چاہیے وہ چاہیے نیم کی ٹھیک ہے یہ نیم کی فیلڈ ہے تو میں اسے ایڈ کر لیتا ہوں اب میں نے جب اسے ایڈ کیا تو یہ کولمز کی فرم میں آ رہی مجھے اس طرح سے جائے فول ویڈ پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ راؤں گا اور اسے میں سیمپل پہ کلک کروں گا تو یہ ابھی وہ صرف نیم آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں ایڈوانس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ فیلڈ کا جو سائز ہے یعنی جو میری فیلڈ ہے اس کا سائز مجھ سے پوچھ رہا کہ اپنے لارڈ کرنا ہے یا سمال یا میڈیم تو مجھے پوری سکی ویڈ کور چاہیے ٹھیک ہے اور مجھے یہ لیبل یہاں پر شو نہیں کروانا تو میں یہاں پر ہیڈ لیبل پر کلک کر کے لیبل کو ہیڈ کر دوں گا اور مجھے یہاں پلیس فولڈر کے اندر شو کروانا ہے کہ یوزر کو اس فیلڈ میں کیا ایمپوٹ یا کیا ایڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس نیم کی فیلڈ میں نے انٹر کر دی اب مجھے نیسٹ چو کرنا ہے وہ دوبارہ ایڈ فیلڈ پر کلک کر کے ایمیل کی فیلڈ انٹر کروں گا ٹھیک ہے سیمپل اس ٹپ ہوئی رہیں گے ہمارے پاس ایڈوانس کپشن میں اس کو میں لارڈ کر دوں گا آپ کو یہاں پر میں ایمیل لکھ دوں گا ٹھیک ہے نیکس کونٹیک نمبر نمبر کی فیلڈ دیکھ دی آپ کو میں سیمپل کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹکٹ ہو گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو مجھے اس میں لیبل نہیں چاہیے تو میں لیبل یہاں سے ہائٹ کر دی دا ہوں ٹھیک ہے اس میں بھی مجھے لیبل نہیں چاہیے ہوگا لیکن میری فیلڈ جو یہ ہے اگر مجھے رکھ نہیں ہے تو میں اس کو ریکوائیڈ یعنی لازمی فیلڈ جو اگر میری ہوگی تو میں اسے یہاں پہ چک کر کے ریکوائیڈ پر کلک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایڈوانس کے اندر آکے میں اسے لازم پہ کلک کروں گا تھا کہ میری فیلڈ جو ہے وہ فول بیٹ پہ چلی جائے اور یہاں پلیس فولڈر کے اندر میں لکھ دوں گا نمبر سنگلی آگے میں پس کونٹیکٹ نمبر میں ایڈ کر دی اب میرے پاس ریڈیو بٹن کی فیلڈ آئے گی یہاں پر تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ریڈیو بٹن کی فیلڈ کونسی ہوگی ہمارے پاس ریڈیو بٹن کی فیلڈ ہے مارے پاس یہاں پہ ملٹیپل چوائس کے نام سے سیمپل ٹھیک پلک کریں گا آپ ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ چاہیے ریزیڈینشل کلیننگ کی ایک چوائس ہوگی مارے پاس ٹھیک ہے اور نیکس جو چوائس ہوگی مارے پاس کمرشل کلیننگ کی اسے ایڈ کر لیں گے یہاں پر اور یہ تھرڑ ون مجھے نہیں چاہیے میں پہ منس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میں اس کا لیبل نہیں شو کرونا میں سے ایڈ کر دوں گا اور یہاں سے مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے اس کا لیاؤٹ کیا رکھنا تو مجھے اس کو ان لینڈ رکھنا ہے تاکہ یہ ایک ہی لینڈ میں دونوں شو ہوں ٹھیک ہے اب نیکس میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کونسی فیلڈ ایڈ کرنی ہے نیکس میرے پاس ایڈریس کی فیلڈ ہوگی اور دوسری فیلڈ جو ہے میرے پاس میسیج کی فیلڈ ہے تو اس کے لئے میں یوز کروں گا فیلڈ باکس میں جا کے یہاں پر مجھے دیکھے گا میسیج کی نام سے یا پیرا گراف کے نام سے ایک فیلڈ دیکھیں میں اس کو ایڈ کر لوں گا یہ یہ وہ فیلڈ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے اس کو روائیڈ نہیں رکھتا ہے اس بار اس کو اس کو لاش کر دیتا ہوں یا یہ میڈیوم ہی نہیں صحیح تھا ٹھیک ہے اپنے میڈیوم میسیج یا ایڈریس تھا ٹھیک ہے لیبل اس کا ہیڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا میں اس کو ڈپلیکٹ کرنا جاؤں تو میں اس کو ڈپلیکٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈپلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کی پلیس پولڈر میں میسیج کی جو ہے یہاں پر میں میسیج کے باکس کے اندر یہ میسیج کی پیل کے اندر میں نے میسیج کا ٹیکس ایڈ کر دیا اب اگر اب میں اس کو فارم کو سیف کر دوں گا یہاں سے ٹھیک ہے سیف کرنے کی بات اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے سب میٹ کے ٹیکس کو چینج کرنا چاہوں تو میں اس کے لئے یہاں پہ آہ سیٹنگ پہ کلک کروں گا اور سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں میں سب میٹ کی جگہ سینڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں نوٹیفکیشن پہ کلک کروں تو یہاں پر میں میل چینج کر سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ یہاں پہ آہ میل ایڈ انٹر کرے تو وہ فارم کس میل پر یا وہ ڈیٹیل کس میل پر جانی چاہیے تو وہاں پر میں ایڈیل شو کر دوں گا اب میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دمی میل ہیں یہ تو میں نے ان کو ایڈ کر دیا اور اس کے بعد پھر میں اس کو سیف پر کلک کر دوں گا اور پھر میں اگر یہاں پر آوں گا اس پیچ کو ریلوڈ کروں گا یہاں سے اور یہاں پر میں فارمز پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس چوٹ کو کوپی کر کے ایلیمنٹر کے اندر جا کر یہاں پر اس کو پیچ کر دوں گا اور پھر میں اپلائے کروں گا تو یہ ایڈ ہو جائے گا وہ میں یہاں سے سے اپ ڈیٹ پر کلک کروں گا تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اب دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ اس کے بھی جب نہ ٹھیک ہے تو ہمارا فارم ایڈ ہو چکا ہے اب جس یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر اسپیسنگ کے ایشو آ رہا ہے تو اسپیسنگ کے جو ایشو کو اس کو ریزولف کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کولم پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور کلک کرنے کے بعد اس کی پیٹنگ دے دیں گے رائٹ طرف سے 50px اور اس کولم کو بھی پیٹنگ دیں گے لیکن لیفٹ طرف سے 50px ٹھیک ہے تو یہ ایشو ریزولف ہو چکا ہے بس ہمارا ایک ایشو کے بٹن کو کلر کیسے دینا ہے اب یہ فین ڈوٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں مریکن اس کو بتانے سے پہلے میں یہ سیکشن کپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو یہ ہیڈنگ آج ہے کہ ہمارا ہیڈنگ ٹو اس کے لئے ہم سیکشن لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ہیڈنگ کا ایلیمنٹ پال کرو آگے اس کو سنٹرلائز کر رہے کے اس کے اندر ایلیمنٹ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا نیچے میں بٹن چاہیے تو بٹن ہم لے آتے ہوں ہوں پیسے اس کو موان کریں گے اور یہ بٹن کا ایلیمنٹ اس کو یہاں سے کوپی کر کے ہم اسے کونٹیکٹس کے پیج میں جا کر پیسٹ کر دیں گے ایڈ کلک کریں گے انسپیکٹ کریں گے یہاں سے کونٹینٹ کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ایڈ ہم ہاں پر جو ہے نیچے سیکشن ہے ٹھیک ہے اسے کریٹ کریں گے اس کے لئے میں چاہیے انہر سیکشن ٹھیک ہے اسے ہم ایڈ کریں گے اس سیکشن کے اندر بٹن کے نیچے اور اس کے لئے میوز کریں گے ایمیج باکس اس میں ایمیج میں نہیں چاہیے اور ٹیکس چاہیے ہمیں رائٹ طرف چاہیے ٹھیک ہے اور ریڈنگ ایلیمنٹ مبارکہ 5 تو کونٹینٹ اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اس کوپی کر لیں گے یہاں سے پیسٹ کر دیں گے یہاں پر اور یہاں پر اس کی پوزشن چینج کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کولم میں اس کو اسپیس دے دیں گے ایڈ وانس پہ کلک کریں گے پیڈنگ دیں گے اس کو رائٹ سے 40px اور اس کو بھی پیڈنگ دیں گے لیکن لیٹ سے 40px ٹھیک ہے اور بیچ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک بورڈر دیکھ رہا ہے تو یہ بورڈر ہم بنیں گے اس کے لئے کیا کریں گے سٹیل پہ جائیں گے اور یہاں پر دیکھ رہا ہے بورڈر اور یہاں پر ہمیں بورڈر دینا ہے رائٹ سائٹ پہ پہ لکھیں گے وان پیکس ٹھیک ہے اور بورڈر کو مرکھیں گے سالڈ میں کیونکہ جیسے آپ سالڈ کو انیبل کرو گے یہاں پر وان نہیں دینا وان آپ نے دینا یہاں پر ویٹھ آپ نے وان پیکس ویٹھ دینی ہے کلر سالڈ ہو جائے گا تو جیسے آپ اس کو انیبل کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس کلرک اپشن یہاں سے مانگے گئی ہے اس کو کبھی کر لیتے ہیں یہاں سے کلرکوٹ کو اور یہاں پر ہم اس کو پیس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ بورڈر بھی کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس سیکشن کو ہم اوپر سے پیڈنگ دے دیں گے بوٹم سے پیڈنگ ایڈٹ بی ایکس اور ٹاپ سے ہم سکتے ہیں ایڈٹ بی ایکس ٹھیک ہے میں سکتے ہیں ایڈٹ اس ایلیمنٹ کو بھی ہم تھوڑا سی سپیسی نہیں رہتے ہیں پوٹی بی ایکس ٹاپ سے کر دیتے ہیں اور بوٹم سے بھی پوٹی بی ایکس کر دیتے ہیں پوٹی بی ایکس زیادہ ہو گیا ہے اس کو پینڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اوسم لگ رہا ہے اور اس کا سائز چیز ہم چینج کرتے ہیں یہاں سے ٹپو گرفی سے تکسٹ ٹرانیشن اس کی کر دیں اپرکیس ٹھیک ہے اینڈ فون سائز کا کر دیں ٹوائنٹی اب یہ لگ رہا ہے آسم تو ہمارا یہ پیچ کریٹ ہو چکا ہے تکٹی بن کمپلیٹلی بس بٹن کا کردن دینا باقی ہے اور بٹنوں کلر دیتے ہیں ٹھیک ہے بٹن کلر دینے گلے اب اپنے کیا کرنا ہے سا کریں گے پر کلک کریں گےATE سیلیکٹ کے آئیکن پر اپنے کلک کرنا ہے انڈ دن یہاں پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس نے اسے کی کلاس کو سیلیکٹ کر دیا ہے اب اپنے ہاں پر آنے پلس کے بٹن پر کلک کریں گے تو اپنے جسے پلس کے بٹن پر کلک کیا تو یہاں سے اس نے اس کی ایڈی بھی یہاں سے 295 جو ہے اس کی فیچ کر لی ہے اور یہاں سے آپ اس کو بیک گراؤن دے دیں گے تھیک ہے ہنڈ زیلو زیلو کر دیتے ہیں تھیک ہے اور کلک جو ہم اس کو کلک کر دیا وائیڈ باہت ٹھیک ہے باورڈر ریڈیس اگر آپ ایک دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے باورڈر ریڈیس بھی دیتے ہیں اس کو یہاں سے 5px ٹھیک ہے اور یہ کلک جو ہم اس کا چینج کریں گے کہ ہم ہم تھیم کے حساب سے رکھیں گے اس پوری سٹائلنگ کو کوپی کریں گے اور جائیں گے ہم ڈیش بورڈ کے اندر اپیرنس کے اندر یہاں سے کسٹرمائزر کے اندر جائیں گے اور ایڈیشنل سی ایس ایس کوپشن آپ کو دیکھے گا اس بات نے جو بھی اسٹائلنگ کوپی کی اس کو پیسٹ کر دیں گے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اس پیسٹ کر دیں گے اب آپ یہاں پر آکے اس سے ریفریش کریں گے تو یہ ملکل پرفیکٹ شور ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہماری سائیڈ کا مریڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اگر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ